السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول یارم بائی سمیرہ حمید کی یہ بارویں قسط ہے ایک لڑکی ہے امرہہ کشمیر کے سبزہ زار سی پرستان کی گلاب سی زمرد جڑے اتردان سی وہ کمرے میں آ گئی اور بیٹھ پہ بیٹھ گئی پھر اٹھ گئی وہ اتنی پتھر جگہ پہ نہیں بیٹھ سکی پھر وہ کرسی پہ بیٹھی اور اسے ایک تقلیب کو محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے واش روم میں بہت دیر موہ پر پانی کے چھینٹے مارے اس کے گال کی سرخی پھر بھی مدم نہ ہوئی وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیٹھنے لگی اور آخری وقت میں وہ کرسی کے پیچھے نیچے کونے وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگی اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر گیا اور اس کی ہوشمندی کو کوئی وحشی لے اڑا اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا اسے بہت دیر تک اپنے زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آیا ایک لڑکی ہے امرہہ نافرمان کی بددعا سی ساہر کے جلال سی اور موت کے الہام سی اس کی زندگی کہیں بہت لمبی نہ ہو جائے اس پر یہ خیال کوڑے برسانے لگا تم کتنی ظالم ہو امرہہ ہاں میں بہت ظالم ہوں مجھے اب معلوم ہوا کہ میں بہت بری ہوں میں نے اب ٹھیک ٹھیک خود کو پہچان لیا ہے زمین کا وہ کونہ مشرق اس کی مٹی کی ذرخیزی میں ہی بنجر پن کی گانٹھیں گندی ہیں مشرق کا یہ کونہ امرہا اس کی ذرخیز جڑوں میں گندھی گانٹھیں کھلنے لگیں اور اس پر اس کا بس نہ چلا اور وہ اس بل نہ چل سکنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کئی گھنٹے ایسے گزر گئے رات نے اپنا سفر نہ تمام کرنے کی قسم اٹھالی اور قسم نہ ٹوٹنے کا اہت باندھ لیا ساری نزاکتیں اس کے اندر دم توڑنے لگیں اور سارے ارمان خود کو خود دفنانے لگے وہ روتی رہی اور پریم روگی جڑے اس میں سے پھوٹنے لگیں میس پہ رکھا اس کا فون کب سے بج رہا تھا رات کے تین بج رہے تھے فون بہت دیر تک وقفے وقفے سے بجتا رہا امرہا تمہاری دادا کا فون ہے تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں بہت دیر تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد ساری نزا دیز آواز میں چلانے لگی وہ کہہ رہے انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے وہ بہت خبرائی میں ہے شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں امرہا کہاں ہو امرہا دروازہ کھولو اپنا موں ساپ کر کے امرہا نے ذرا سے دروازہ کھول کر یہ کہنا چاہا کہ ان سے کہہ دے کہ وہ سو رہی ہے اور کل دن میں بات کرے گی لیکن ساری نزا کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دادا سامنے ہی تھے دادا نے اسے دیکھا اور جیسے کسی خدشے کی تصدیق ہو گئی وہ اس سے ناراض تھے اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے آج انہیں کسی پلچین نہیں آ رہا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ گر رہے تھے امرہا وہ اس کا نام لے کر آگے بولنا ہی بھول گئے سادنا لیپ ٹاپ کو میز پر رکھ کر بہت دکھ سے امرہا کو دیکھتی ہوئی چلی گئی تم ٹھیک ہو دادا کو نظر آ گیا تھا پھر بھی پوچھا بلکل اس نے اپنی آنکھیں ساف کی تمہاری آنکھوں کو کیا ہوئے اور تمہارا چہرہ ٹھیک تو ہے سب کہہ کر وہ جیسے مذکرائی دادا پر بجلی سی گری نہیں مجھے کس ٹھیک نہیں لگ رہا دادا نے حمد کر کے کہہ دیا کیوں اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے میں نے آپ کے لئے سب ٹھیک کر دیا اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے تم ناراض ہو مجھ سے اس کی حالت کے مقابلے میں یہ سوال انہیں بہت بودھا لگا نہیں ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں میں نہیں یہ ایک مجھے کہاں دیا گیا ہے تم تنس کریو مجھ پر یہ گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں تمہیں کیا ہوئے امرہا مجھے بتاؤ میں سوتے سے اٹھ پیٹھا میرا دل بند ہو جانے کو ہے آپ کو معلوم ہے دل بند ہو جانا کسے کہتے ہیں آنسوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرنے لگے امرہا دادا کام سے گئے مجھے معلوم کرنے دادا دل بند ہونا کسی کہتے ہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے جب جان سے پیارا کوئی تکلیف میں ہو میری بچی دادا کو بولنا پڑا اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے تم ہو مجھے جان سے پیاری تم ان کی اپنی آواز کام کر رہ گئی ہاں دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے یہ دل تب بند ہونے لگتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھوڑا لیتا ہے جب وہ خود سے دور کر دیتا ہے جب وہ موہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے جب آج سے تم میری لئے مر گئی اس کی کئی گھنٹوں تک رو چکی آنکھوں نے پھر سے خود کو آنسوں کے حوالے کر دیا امرہا دادا اتنا ہی بول پائے اور جانا چاہیں گے کیا ہوتا ہے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو مر جانے کو دل چاہتا ہے دل چاہتے حلق میں ہار ڈال کر سانس سے کھینچ لیں اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کارٹ ڈالیں جسم چیر کر دل باہر پھینکیں اور رگوں کو چھیت کر ان میں دوڑتا خون باہر ڈالیں امرہا کیا کرنے جا رہی ہو تم دادا کے چہرے پہ ہوایاں انہیں لگیں اور اپنے بیٹ پہ بیٹھے رہنا ان سے مشکل ہو گیا سنے دادا سب سنے اب میں آپ کو سب بتاتی ہوں لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور وہ سامنے نیچے آلتی پالتی جمع کر بیٹھی تھی اس نے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا انسانوں کی حجوں میں مجھے ایک انسان ملا ایک انسان دادا جانتے انسان کسے کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں ہترام ہو اور الفاظ میں نرمی جس کی اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں آلہ ضربی جو ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا جو ایسا سات پر کمندے نہیں ڈالتا بلکہ ان پر فوار بن کر برستا ہے وہ انسان دادا مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا تھا اور یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک ہو گیا کبھی ملے آپ ایسے انسان سے اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور سوال کیا بھی تو اتنا مجھ سے شادی کرو گی امرہ چپ ہو جاؤ میں نے کہا نا اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا اس سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا کیوں چپ ہو جاؤں اب میں وہ رو کر ہی بولی مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہاری انداز پر آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے صرف دیکھ کر خوش قسمت ہے آپ اب امرہہ نہیں ہے کیا ہوئے تم کیا کرنے جا رہی ہو درے مت میں مرنے نہیں جا رہی اس کی نوبت نہیں آئے گی اس نے جب کہا تم میرے لئے مر چکی ہو یہ کام تب بھی ہو گیا تھا امرہہ میری بات سنو خدا کیلئے آپ چپ کر کے مجھے سنیں خدا کیلئے آپ کو یہ شکوا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہا نہیں گیا وہ اعلان سنیں جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا کل عالم کو کٹھا کر کے اب صرف ایک آپ کے سامنے گرتی ہوں خوش کھونٹوں کو اس نے زبان سے گیلا کیا جیسے اسے یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لیں مجھے انسانوں سے دلچسپ بھی نہیں تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا انسانوں میں کوئی آلیان بھی ہے دادا نے اپنے لب بھی انچ لیے ہم مشرقی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں دادا بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے ہی گھنٹوں روتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر ایک آنسوں نہیں بہاتے ہم یہ مان رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے سر نیچا نہیں کرتی اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا ہونے نہیں دیا دادا ہمارے سروں پر خاندان کی عزت کی پگڑیاں سجائی جاتی ہیں اور ہمارے دل کے تخت سونے رہ جاتے ہیں اور کوئی ان پر آہ بھی نہیں بھڑتا مشرقی عورت ارتکا کا ذریعہ کیوں ہے خود ارتکا کیوں نہیں یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھا اور خود کو یہ بتایا کہ مشرق ایک گنجال خطہ ہے فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تاثب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت آپ بھی وہی مشرقی فلسفی نکلے میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے چپ ہو جانے کیلئے کہا یہ چپ کا تعلہ کچھا بھی کہاں گم رہتی ہے کبھی تو اس تعلے کو کھلنے کی اجازت دیں ہمارے یہاں کی حکم کی پٹاریوں کے غلام جن بینوں پر ناچتے ہیں ان بینوں کو کبھی تو توڑا جائے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کے کس حقیم کے پاس جاؤں گی وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے لیکن زخم پہ مرہم رکھیں پر میرے تو جسم پہ کوئی چوٹ ہی نہیں مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ اب آنکھیں بند کرنے پہ مجھے نید آ جائے کرے اور موں کھولنے پہ سانس ایک بات آپ ہی مجھے سکھا کر بھول گئے جب میں نے اپنی ہی ایک کالج کی دوست چھوڑ دی تھی آپ نے کہا تھا قیمتی انسان روٹ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے چیزوں سے لا پرواہی بڑھتو اور انہیں گم کر دو قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو اتنا کہتے کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امرہات سے برزن ہو گئی جوانی کے سیپاری نہ ہو گئی دادا قیمتی انسان سے آپ کا مطلب ہر سب نصب والا قیمتی انسان ہوگا اور باقی سب بیکار ہے نا میں نے آپ سے کہا تھا میری زندگی ختم ہو رہی ہے بجھے آگے زندگی نظر نہیں آ رہی اور کس طرح کہتی دادا کہ آپ سمجھ جاتے ایک انسان آپ کے سامنے اپنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کی سماعت پر گران گزر رہے میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا حمد سے کام لینا ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور اس جدائی کا اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ وار بھی کیا تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی میں ختم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت نہیں لگے گا آپ دادا اس نے آہ بھری آپ چاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں یا آپ چاہتے تھے میں دو میں سے ایک کا انتخاب کرلوں تو دادا میں نے آپ کا انتخاب کر لیا میں ڈٹ سکتی تھی اکیلی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی تھی لیکن میں نے آپ کے مان سمان کو گرنے نہیں دیا میں نے اپنے ساتھ برا کر لیا لیکن آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دیا آپ ایک اچھے انسان ہیں میں بھی وہ بھی ہم تین اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکے اس کی بھیگی آواز خوشکتر ہو گئی تھی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں کیونکہ اب یہ مجھے زندہ رکھنے کی بجائے مار ڈالے گا امرہہ تم کیا کرنے جا رہی ہو دریں نہیں دادا میں خودکشی نہیں کروں گی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اب مجھے طبعی موت مرنے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا میری حالت پہ رحم کرو امرہہ دادا نے ہاتھ چوڑ دی ہے آپ نے میری حالت پہ رحم کیا برکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ کتنی معمولی وجہ تھی جس پر میں پہلے خودکشی کر چکی ہوں اور اب میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے زندہ رکھ سکے سادنا امرہہ کی کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی جو وہ لوگ کر چکی تھی سادنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون پر دادا تھے جو سادنا کی منت کر رہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جائے اس کے پاس جوالتی پالتی مارے کسی پرچھائیں کی طرح اپنے آپ بولتی جا رہی تھی بولتی جا رہی تھی شولہ زنغاروں سے چمکادنیں کسی سام زہر دینے والے کی طرح اڑ کر اس کے وجود کی گرد منڈلانے لگیں اور پاتال نے اپنے وجود میں اس کی موجودگی کا بگل بجایا آلیان مارگرٹ اس نے آنکے کھولی اور جانا کہ اندھیرے کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا جس سفر کی چاہ نہیں تھی اس سفر بہت شوق سے اس سے اپنے ساتھ گسیٹ رہا تھا اس کا کمرہ اندھیرے میں دوبا تھا یہ اندھیرہ اس کے وجود سے نکل کر کمرے میں پھیلا تھا اس کا فیصلہ کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا اس نے گہری سانس لی وہ اپنے زندہ اور مردہ ہونے کی تصدیق کر رہا تھا اپنے زندہ ہونے کا صدمہ اس نے بڑے صدمر سے جھیلا وہ اس احساس سے گزرا جو زندہ لوگوں کا شیوہ نہیں ہوتا اسی رات لیڈی مہر اسے اپنے ساتھ امریکہ شورلٹ کے گھر لی آئیں تھے اسے سکونہ وردویات اور نیند کی گولیاں دی گئی تھیں پھر بھی وہ ایک اچھی نیند حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا وہ غنودگی میں بڑھ بڑھاتا رہا اور ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھتا لیڈی مہر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ مسلسل اس پہ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں انہیں ڈر تھا کہ اس کا نروس بریک داؤن نہ ہو جائے اس کی آنکھوں کی گرد ویسے ہی گہرے گڑھے بن گئے تھے جو اس کی ماں کی آنکھوں پر قابض رہے تھے مارگریٹ کو وہ اس اسپتال سے جانتی تھی جہاں وہ اپنے چیک اپ کے لیے جایا کرتی تھی مارگریٹ اکثر ان سے آلیان کا ذکر کرتی اس کے مرنے کی خبر معلوم ہونے کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے آلیان کو ڈھونڈا تھا انہیں مارگریٹ جیسی معصوم دل لڑکی کی موت پہ اتنا دکھ تھا کہ وہ کئی راتیں روتی رہی تھیں آلیان کو پہلی بار دیکھنا کسی صدمے جیسا تھا اتنے سے بچے کی صورت میں مارگریٹ کے آخری آیام رچے بسے تھے اس کے مجسمہ وجود میں مارگریٹ کے رنگ اتنے گہرے تھے کہ انہیں خوف محسوس ہوا کہ یہ بچہ نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونے میں وقت نہیں لے گا اور اسی خوف کے سہارے انہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھے تھے اسے ریزہ ریزہ جوڑا تھا اسے دعاؤں اور محبت سے تعمیر کیا تھا اس میں انسان لکب کند کیا تھا اور ان کے شہکار کو ولید ایک تھکے سے پاش پاش کر گیا تھا انہیں اس سب کا ڈھر تھا اس لیے ولید کو اس سے دور رکھ رہی تھی جن بچوں کے والدین کے ساتھ سانے ہاتھ گزرے ہوں وہ بچے اس سانے کی پرچائی بن جاتے ہیں وہ نارمل ہو کر ابنارمل ہونے میں وقت نہیں لیتے انہیں سوئی بھی چوبے تو وہ اپنے پرانے دردوں پر رونے بیٹھ جاتے ہیں ایسے بچے جنہوں نے معمول سے ہٹ کر بچپن گزارا ہوا وہ کرب کی ساری سرحدوں کو چھوکر آئی لگتے ہیں وہ رونے کے لیے کسی جلدباز کی طرح تیار رہتے ہیں اور خوش ہونے پر وہ خود کو خودی حیرت سے دیکھتے ہیں وہ مشکل دو گھنٹے کی نیند لے کر وہ اٹھ پیٹھا اور گھنٹوں ہی پانی سے کھیلتا رہا پانی کی بھونتوں کو دیکھ کر اس نے سوچا وہ پانی ہی ہوتا بہ جاتا نشان چھوڑ جاتا اور مٹ جاتا واش روم میں موجود ایک ایک چیز کو اس نے خوش قسمت جانا وہ ہر ایک چیز پر نظر رکھتا سوچتا اور اگلی کی طرف ٹھہر جاتا خود کو بے وقت کرنے میں اس نے وقت نہ لیا اور وضاحت سے جان لیا کہ بدقسمتی زندہ ہونا ہے اور خوش قسمتی بے جان ہونا اس نے گرم پانی کا استعمال نہیں کیا تھا اور تھنڈے پانی کی استعمال نے بھی اسے تھنڈا نہیں کیا تھا اس کی شکست اور ریخت کے ذریعے سال خوردہ ہو چکے لمحوں کی سطح پہ تیرتے اسے ترس کھائے دیکھ رہے تھے وہ ابھی یہ تیہ نہیں کر سکا تھا کہ اسے سب سے زیادہ ماتم کس کا منانا ہے اپنی ماں کا ماں کے شہر کا یہ ان دونوں کی اولاد یعنی اپنا اور سب سے زیادہ نوہاک ہونا اسے کس احساس پہ ہونا چاہیے اپنی محبت پہ مارگریٹ کی محبت پر یا تھو سے بھی کم تر اپنی حصیت پر جورڈن اور شارلٹ کسی فلم پارٹی میں جا رہے ہیں تمہیں بھی لے جانا چاہتے ہیں آخر کار جب وہ واش روم سے باہر آ چکا تو بہت صبر سے اس کا انتظار کرتی ماما مہر نے انداز میں شوق بسا کر اسے لالت سا دیا میں کیا کروں گا جا کر تولیے سے وہ اپنے گیلے بال رگڑ رہا تھا اور اپنی آنکھوں کی سرخی چھپا رہا تھا آنکھیں اندر کو دھسنے کے سفر میں مبتلا لگتی تھی اور ان پہ تنی کا معنی زخمی گھڑ سوار کی طرح بس زمین پہ آ گھرنے کو تھی اور اس کی خوبصورتی وہ بازگشت لگنے لگی تھی جو سہراؤں میں پیاسے جانور ریت میں ریت ہونے سے پہلے سنتے ہیں فلمی ستاروں کو دیکھنا اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو فورن چلی جاتے انہوں نے آواز میں اتنا جوش پہل لیا کہ بس وہ ضرور ہی چلا جائے خدا نہ کرے کہ آپ میری جگہ ہوتی قد آدم کھڑکی کے پاس بیٹھ کر وہ شورلیٹ کے گھر کے وسیع باگ کو دیکھنے لگا شورلیٹ پودوں کی کارٹ چھانٹ میں مصروف تھے میں آلیان ہوتی تو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتی وہ بھی کھڑکی کے پاس اس کے سامنے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھی شورلیٹ نے کٹر سے ایک غیر ضروری شاخ کو کٹا اسے لگا اس کٹر سے کٹی غیر ضروری شاخ وہ ہے آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں وہ باپ کا دسا تھا اب اسے ہر محبت پہ شک تھا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیار کیوں نہ کروں مہر کی محبت پہ تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے میں نے محبت کو میشہ باوزو رکھا میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں لیکن اپنی محبت کو میں نے نامکمل نہیں رہنے دیا مجھ میں ایسا کیا امامہ جو آپ مجھ سے اس کی آنکھیں نم ہو کر اور اندر کو دھنسنے لگیں جس نے خود پہ محبت کو فرض کر لیا تھا وہ اب محبت پہ سوال اٹھا رہا تھا وہ محبت پر اپنے ایمان سے جا رہا تھا تم میں ایسا کیا نہیں ہے جو تمہیں سینے سے لگا کر نہ رکھا جائے تم ایک شخص کے پیمانے سے دوسروں کے پیمانے نہیں ناب سکتے شورلیٹ غیر ضروری شاخیں کارتی جا رہی تھی اس نے خود کو قریب الوقت کر جانے والی شاخ پایا اور وہ اپنے ہی اندر سہم گیا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے اس کے پاس وہ وجہ نہ ہوتی تو میں فوراً اسے تمہارے پاس لے آتی آلیان میں نے بہت محنت سے سب بچوں کو ان کے دکھوں سے نکالا تھا اور تمہیں خاص طور پر تم بہت حساس رہو میری گود میں سوتے تو تم ان باتوں کو دہرایا کرتے تھے جو مارگریٹ کیا کرتی تھی میں نے اینٹ اینٹ تمہیں جوڑا ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آ کر تمہیں مسمار کر جائے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ کام تم اپنے ساتھ اب کرو اگر میری محبت کی کچھ قدر کرتے ہو تو پھر سے میرے آلیان بن جاؤ آپ جانتی تھی سب شارلٹ کے کٹر میں تیزی آ گئی تھی شاید وہ سارا باغ کارٹ آ لے کوئی بھول باقی نہ رہے سارے باغ کی بہار اجڑ جائیں ہاں دو سال پہلے اس کا ایک آدمی آیا تھا اس وقت اسے صرف شک تھا کہ تم میرے پاس ہو خوش قسمتی سے ایک خاتون جو سینٹر سے بچہ گود لے گئی تھی اس بچے کی ماں کا نام مارگریٹ تھا وہ عورت برطانیہ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلی گئی یہ لوگ اسے دھونڑتے رہے کٹ سینٹر سے کسی نے بھی کسی طرح غیر ضروری معلومات کسی کو نہیں دی تھی لیکن یہ تھوڑا بہت معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے وہ سارے والدین کھنگا لیا جنہوں نے بچے گود لیا تھے آخر میں ان کا شک مجھ پہ پھر ٹھہر گیا ڈینس کو نوروے بھیج کر میں نے سب معلوم کروا لیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ولید کو آلیان کیوں چاہیے مجھے اس کی کم ذرفی پہ دکھ ہوا اور میں جانتی تھی کہ تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو تم بھی اچھا محسوس نہیں کرو گے مجھے تمہاری تعلیم کی فکر تھی لیکن ایک وقت میں میں یہ بھی چاہتی تھی کہ تم خود اس سے ملو ایک بار سب جان کر اس طرح تمہیں تکلیف نہ ہوتی اگر ڈینس مارک اور باقی سب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے تو وہ تم تک جلدی پہنچا تھا انہیں یہی شک رہا کہ تم دنیا میں کہیں اور موجود ہو آلیان کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں اس کے سامنے ہارٹ روک کا وہ ہال گھوم رہا تھا جس کی زمین پہ ولید کھڑا تھا اس کی انگلی اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور تم اس خرانہ کہکہ لگانے کے لیے اس کا ذہن بیتاب لگتا تھا تم اسے معاف کر دو آلیان تم میرے بیٹے ہونا میں اس کے پاس چاہوں گا اور تمام شیرز اپنے نام لگاؤں گا تم مجھے دکھ دے رہے ہو تم میرے آلیان کو گم کر رہے ہو میری ماں کی زندگی کے نقصانات کے ہر جانے میں اس کا کچھ تو نقصان ہو جانا چاہیے نا ماما میں جان گئی ہوں کہ تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو تم ان شیرز کو کوڑیوں کے مول بیچ دوگے لیکن نہیں میں چیارٹی کر دوں گا تمہیں خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں تمہیں بدلہ لینے کیلئے نہیں پیدا کیا گیا انصاف کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دو تم بس آگے بڑھو میں تو بہت پیچھے چلا گیا ہوں شورلٹ کچھ دیر سستا کیوں نہیں لیتی کہہ کر اس نے شورلٹ کے بارے میں سوچا جس کا کٹر والا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا آج سے باہر ختم ہونے کو ہے ستم زریفی قسمت پیراج کرنے کو ہے مقاصد زندگی پر نظر سانی کی جائے اور مطائع جان کی تعریف بدلی جائے گی تو پھر آؤ واپس بھاگ کر اپنی جگہ کیا میرے ہوتے تمہیں کہیں لاپتہ بھٹکنے کی ضرورت ہے میں جانتی ہوں تم اس وقت کو سوچ رہے ہوگے لیکن آلیان انسان کے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں جو وہ دیکھتی ہیں جو اس کے سامنے ہوتا ہے قدرت کی ہر ساتھ آنکھ ہے ہر ساتھ انصاف ہے ہر ساتھ حساب ہے تم مارگرٹ کے لیے دعائی مغفرت کرتے ہو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا انام ہوگا تم ولید کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا سزا ہوگی آلیان ہم چاہتے ہیں کہ جو برا کرے جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو بس ایک اسی خواہش سے ہم بھی اس برے انسان جیسے برے بن جاتے ہیں تم اسے فراموش کر دو اور یہی سزا کافی ہے اس کے لیے اگر تم بدلے کے پلڑے میں جا بیٹھے تو میری محبت کا پلڑا کبھی نہیں جھکے گا تم سوچ لو تمہیں ولید اور مہر میں سے کس کے پلڑے کو وزنی کرنا ہے آنسو بڑی روانی سے لیڈی مہر کی آنکھوں سے نکلے ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ان کی عمر بھر کی کمائی لے جا کر کوئے میں پھینکنے والا ہو علیان ان کے قریب زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگا لیے مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری پرورش کی لاج رکھ لی اور تم وہاں سے آگئے تم میرے بیٹے ہو تم نے یہ ثابت کر دیا تمہیں اللہ کی انصاف پہ ایمان رکھنا چاہیے اس کی نظریں پھر سے شورلٹ پہ جا ٹھہری اسے پراموش کر دینے کی سزا دوں اس نے خود سے پوچھا اسے معاف نہیں کر سکتے تو اس کے خیال کو ترک کر دو دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بندصیب نہیں ہوتا جس کے وجود کو لا وجود مان لیا جائے اس کے ہونے کو نہ ہونا قرار دے دیا جائے شورلٹ نے ایک تائرانہ نظر باغ پر ڈالی اس نے بہت دل لگا کر کانٹ چھانٹ کی تھی اور امرہہ کو بھی معاف کر دو ان کی آواز نرم ہو گئی کر دیا معاف اور ترک بھی کر دیا اس نے تھنڈے انداز میں کہا اور اس پھول کو گرتے ہوئے دیکھا جو شورلٹ کے کٹر سے ہاتھ ساتھی طور پر کٹ کر نیچے ہی نیچے گر رہا تھا شورلٹ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی جیسے اس نے کسی زندہ انسان کا خون کر ڈالاؤ میں نگار عالم میں سنگے آستان میں لوہ نگینہ ساس میں لوہ شہلا بیا افونت میری گزرگاہیں میں جمال میں کمال میں ابھام میں گپت ہوں میں قسمت ہوں بیرہ الیکسی اور پاپا کے ساتھ سکیٹنگ کر رہی تھی ایک راؤنڈ میں اس نے ان دونوں کو ہرا دیا تھا اب وہ دوسرے راؤنڈ کی طرف پڑھ رہی تھی اور کافی آگے نکل آئی تھی کہ اس کی جینز کے جیب میں رکھا موبائل فون وائبریشنز کے ساتھ بجنے لگا سبائے ایک کال کے اس نے سب کالز کو سائیڈن پر رکھا تھا اور وہ ایک کال آلیان کی تھی اپنی رفتار ذرا اہستہ کر کے اس نے فون نکال کر سنا کہاں تھے فریش میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے جواب میں خموشی ملی پھر یہ سوال کیا برننگ مین نائٹ پر پوچھا گیا اپنا سوال تمہیں یاد ہے ویرہ ہاں اپنی رفتار کو اس نے بالکل روک لیا اور سڑکے کنارے لگے لیمپ پوسٹ کے ساتھ ٹکر کھڑی ہو گئی اس کے چہرے پر جا بجا خون کی لہرے دوڑ گئیں اور اس نے اپنے دل کی دھڑکن کسی ساز کی طرح سنی جسے سنتے ہی ایڑیاں بل کھانے لگتی ہیں مجھے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت خوشی ہوگی ویرہ الیکسی جوش سے نارے لگاتا ہوا ویرہ کے پاس سے گزرا ویرہ تمہارا یہ پروانا ٹرک اب نہیں چلے گا وہ چلاتا دور چلا گیا وہ مسکرانے لگی اور میں مانچسٹر میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا ویرہ اور زیادہ مسکرانے لگی تم ہار جاؤ گی ویرہ اس کے پاپا بھی چلاتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر آگے نکل گئی ویرہ نے موبائل واپس جیب میں رکھا اور اپنے جوتوں تلے لگے پئیوں کو اس نے سور سے سڑک پر رکڑا جیسے وہ کسی جہاز کے پئیوں اور اڑان بھرنے سے پہلے رفتار پکڑ رہے ہوں پہلے اس نے پاپا کو پیچھے چھوڑا اور پھر وہ الیکسی کے پیچھے لگی دوسری طرف امرہہ اپنی کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ کارل اس کے پاس آیا دو دن اسے بخار رہا تھا وہ آج یونی میں آئی تھی کیسی دبیعت ہے تمہاری امرہہ میں ٹھیک ہو شکریہ وہ الفاظ ضائع نہ کرتی تو اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کتنی ٹھیک ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے مجھے معلوم تھا تم آو گے حساب لینے نہیں اس بار تم نے غلط سمجھا مجھے میں حساب لینے نہیں بات کرنے آیا دونوں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے میں گھر گیا تھا تم سے ملنے تم کافی بیمار تھیں میں واپس آ گیا مجھے سادنہ نے بتایا تھا اور مجھے خوف آیا تم سے اور میں تمہاری بیمار ہو جانے سے ڈر گیا کہ میں جلدی نہ مر جاؤں تمہیں مرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے امرہہ زندگی کی روشنی کو ایسی باتوں سے مدھم نہ کرو امرہہ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں مسلی کال گردن اس کی طرف موڑے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوسرے آلیان کو ہی دیکھ رہا ہے اس کی خاموشی بھی اس کی خاموشی جیسی تھی آلیان امریکہ میں ہم اس نے یہاں سے بات شروع کرنا مناسب سمجھا میں جانتی ہوں امرہہ کی ایک دوسرے میں پیوس تھے تھیلیاں لرزنے لگیں تم ایک اچھی لڑکی ہو امرہہ وہ نرمی سے بولا اب اس پر مجھے یقین نہیں رہا وہ تلخی سے بولی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تم آلیان کو سمجھی ہی نہیں تمہیں کچھ وقت لگا کر اور کچھ اکل استعمال کر کے اسے سمجھنا چاہیے تھا امرہہ جب اس نے تمہیں پروپوس کیا تھا تو میرے لئے یہ عام سی بات تھی آلیان نے میرے کتنے بریک اپ کروائے اسے فتنا کرتا کہ میری فرینڈز کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر لیتا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا اور ان کے لئے یہ ہی کافی ہوتا یہ سب میرے لئے عام باتیں تھیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم سے بریک اپ کے بعد اس حالت میں آ جائے گا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا میرے لئے وہ ایک مزاق تھا اور اب اندازہ ہوا کہ وہ کافی بہودہ مزاق تھا مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ اسے کس قدر برا لگا کہ اس کی مدر پر سوال اٹھے میں اپنی ماما سے نہیں ملا لیکن اگر کوئی میرے والدین پر سوال اٹھاتا تو میں اسے سبق سکھا دیتا لیکن آلیان نے کچھ نہیں کیا اس نے میرے پوچھنے پر کہا کہ اگر انسان درگزرنا کر سکے تو اسے سبر کرنا چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے اس نے درگزر بھی کیا اور وہ خاموش بھی رہا اس کی داری جو میں نے اسے بتائے بغیر بہت آرام سے پڑھ لی اس میں ایک جگہ لکھا میرا یہ افسوس چاہتا ہی نہیں کہ مجھ سے کسی کھلونے کی طرح کھیلا گیا میرا یہ دکھ کم ہونے میں نہیں آ رہا کہ جو مجھے سب سے سچا لگا تھا وہ میرے ہی مو پر مجھ پہ جھوٹ بول گیا اور اس نے جگہ لکھا کہ جو لڑکی میرے لئے پہلی تھی اس کے لئے میں آخری بھی نہیں تھا اور اس نے یہ لکھا کہ بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت جس کے لئے ہم ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں اور وہ خود دنیا میں آگے نکل کر ہمیں اکیلا چھوڑ دے پیچھے کال کہہ کر خاموش ہوا اور پھر بولا پھر بھی مجھے یقین تھا کہ تم آلیان کو منا لوگی فاصلہ کم کر لوگی اور ساتھی مجھے یہ خوف بھی تھا کہ تم یہ سب نہیں کر سکوگی کیونکہ تم بند لڑکی ہو تم نے کبھی اپنی صلاحیتیں آزمائی ہی نہیں اور امرہہ میں سوچتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ کر سکتیوں میں میں سب کچھ خراب کیسے کر دیا اور میں یہ بھی اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم چاہتی کیا ہو تم نے آلیان کو انکار کر دیا اور آلیان کے آس پاس بھی رہیں سیف روم کی دیواروں کو تم نے پیغامات سے بھر دیا یہ سب کیا تھا امرہہ پاگلپن وہ رو دینے کو ہو گئی ویرہ نے اسے پروپوس کیا تو وہ ایسے خوش نہیں تھا جیسے تمہیں کرنے سے پہلے تھا امرہہ ہماری زندگی میں شامل ہونے والی شخص میں اتنی حمد تو ہونی چاہیے کہ وہ جا کر ہمیں جیت لائے اور وہ تمہیں جیت لاتا اگر تم نے سوال اس کی جان کے پیارے پڑھنا اٹھائے ہوتے آلیان کے فادر اسے دون رہے تھے اور یہ بھی ٹھیک رہتا اگر تم انہیں بتا دیتی لیکن جس وجہ کیلئے تم نے انہیں آلیان کا بتایا وہ وجہ ٹھیک نہیں تھی کہ تمہیں اس کے فادر کی موجودگی کی ضرورت ہے ایک ایسے انسان کی موجودگی کی ضرورت جو اس کے نزدیک اس کی مدر کا قاتل ہے کارل رکھ کر اسے دیکھنے لگا کہ آگے بولے یا نہ بولے امرہ بس ایک کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے رو نہ پڑے اس کی پور پور آنسو ٹپک رہے تھے ایک آنکھوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں لگا اسے وہ عام انسانوں کی طرح سیڑیوں پہ بیٹھی تھی پھر بھی عام انسان نہیں لگ رہی تھی اس کے دکھ نے اسے نمائع کر دیا تھا اور اس کے پاس رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تسلی دینے کو دل چاہتا تھا لیکن اتنا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کیا وہ قسمت کا وہی الہام تھی جس کا ڈھنڈورہ قسمت اپنی بنیاد پہ پیٹتی ہے آلیان نے ویرہ کو شادی کیلئے ہاں کہہ دیا کارل نے اس کے لئے اپنے انداز کو ہر حد سے زیادہ نرم بنا لیا سائے کے ذریعے اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی لیکن دوبارہ یہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے یونیورسٹی نے اپنا روخ آتش بشاں کے دہن کی طرف موڑ لیا اس نے یہ فیصلہ کسی بھی ذہنی حالت میں کیا لیکن امراہ اب کوئی نیا حد عمل اسے نئی تکلیف دے گا تم سمجھ رہی ہونا امراہ میں پہلے سے ہی سمجھ چکی ہوں میں یونیورسٹی چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہوں کارل کو اس بات سے صدمہ ہوا ایسے نہ کہو پلیس میں صرف یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ جس حالت میں وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ ایک ایسی حالت تھی جو اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی اب کوئی نئی تکلیف اس پہ کیا گزرے گی میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں تو امراہ میں تم سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سے دور رہنا اب تم نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ نہیں کرنا میں یہ یقین رکھتیوں کی ویرہ ایک اچھی لڑکی ہے آلیا نے ٹھیک فیصلہ کیا میرے سارے عمل جذباتی اور بے بگو فانہ تھے مجھے اپنے ایک ایک عمل پہ دکھ اور شرمندگی ہے میں نے تمہارے دوست کو بہت تکلیف دی پاکستان میں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں سب کچھ تباہ کر دینے والوں میں سے ہوں میں وہ سیاہی ہوں جو ساری روشنیاں نکل لیتی ہوں میں دوسروں کی خوشیوں پر بجلی بن کر گرتی ہوں کیا پاکستان والوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرے ویرہ سائی اور آلیاں کے پاس ہیں کارل نے بہت سنجیدگی سے پوچھا امرہہ نے سر جھکا دیا وہ بلکل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو تھی بس اب کارل نے بہت غور صرف سے دیکھا میں جانتا ہوں کہ میں نے میس کیا اگر وہ ریکارڈنگ آلیاں نہ سنتا تو تمہیں لے کر اتنا تلخنا ہوتا یہ سب ایسی ہونا تھا یہی میری قسمت تھی میں قسمت کے بارے میں نہیں سوچتا سب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں بہت کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو میں تمہاری طرف سے ملامت کیلئے تیار ہوں ملامت کی حقدار صرف میں ہوں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے دور رہنا ہم دوست ہیں امرہ کارل دکھی سا ہو گیا نہیں اب ہم کچھ بھی نہیں ہم اس پر عمل کریں گے تو ہی اچھا رہے گا وہ اٹھ کر گھڑی ہو گئی اور کارل کو دیکھے بنا تیزی سے آگے بڑھ گئی اور کسی ایسے کونک کو ڈھونے لگی جہاں چھپ کر وہ بیٹھ جائے کچھ اس کے ذریعے کچھ سادنہ کے ذریعے دادا کو سب معلوم ہو گیا تھا وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتے رہے کہ وہ ان کی جان پر رحم کھائے اور اپنی جان کے ساتھ کچھ نہ کرے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑھ کر مانچسٹر آ جائیں ان کے رونے اور ان کی منت سماجت نے امرہ کو شرمندگی سے زمین میں دھسا دیا اپنے دل کو وہ کفن میں لپیٹ چکی تھی دادا کو عذیت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتی تھی دو دن وہ بستر پہ پڑی رہی اور دو دن دادا اس کے بستر کے سامنے یہ رکھی لیپ ٹاپ پہ ساکت اسے دیکھتے رہے اس کی آنکھ کھلتی تو وہ سامنے موجود ہوتے جیسے انہوں نے سوران پل کے بھی نہیں چھپ کی ایک بڑے شخص کے لیے یہ بہت جان لیوہ مشکت تھی غنودگی اور بہوشی میں وہ جو بڑھ بڑھاتی رہی وہ وہ سب سنتے رہے بار بار دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے انہیں یقین تھا کہ جو پھونکے وہ اسے مار رہے ہیں وہ اس پر کارگر ثابت ہوں گی امرہ سے زیادہ وہ جان کنی میں لگنے لگے تو امرہ اس پیار انسان کی بے مثال محبت میں بستر سے اٹھ پہتھی انہیں کھا کر دکھایا بول کر دکھایا چل کر دکھایا ہست کر دکھایا وہ ایک اچھی عدکارہ بن گئی اس نے ایک محبت کے نقصان پر دوسری محبت کو نقصان میں نہیں جانے دیا وہ نہا دھو کر یونی آگئی اور ساتھ ساتھ دادا کو دکھاتی رہی کہ وہ کلاس لینے جا رہی ہے اب وہ لائبریری جا رہی ہے اب کینٹین اب جوپر اور فون کو جے میں رکھتی ہی وہ ویسی ہو جاتی جیسی چار اطراب سے کوئی اس کا خون نے چھوڑ رہا ہو اور اس کے جس طرح میں خون سے بھری نالیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں دادا اسے یہ سمجھانا بھی نہیں بھولے کہ وہ وہاں پڑھنے کے لیے گئی ہے اور اسے اپنے مقصد حیات کو پانے پر توجہ دینی چاہیے وہ دادا کو کہنا سکی کہ جب حیات ہی نہ رہے تو مقصد حیات کہاں رہ پاتے ہیں دادا ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد اسے فون کرتے تھے محبت ایسی کمزور کر دیتی ہے دادا اور لاچار بھی وہ ان کی آواز جو کسی انہونی کے در سے لرز رہی ہوتی سنتی تو سوچنے لگتی شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ بے بسی کسی کہتے ہیں اور اپنی کسی پیارے کے بغیر رہنا کیسا لگتا ہے میرے لئے آپ وہاں سو نہیں باتے کسی کے لئے میں یہاں سو نہیں باتی مہار بھی گئی اور آپ کو جتوا بھی ڈالا ایسے کھلاڑی آپ کو صرف محبت میں ہی ملیں گے میں کسی کے لئے مر بھی گئی اور آپ کے لئے زندہ بھی ہوں ہاں میں صرف آپ کے لئے زندہ ہوں ایک لڑکا ہے آلیان عرب کے سلطان سا داستان کے جمال سا آسمانی فرمان سا وہ شارلٹ کے ساتھ آ گیا تھا صرف اور صرف ماما کے لئے وہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی وہ چاہتا تھا وہ کچھ تیرا آرام کر لیں ماما نے اس کے لئے بہترین سوٹ آرڈر پر منگوایا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹائی باندھی تھی جارڈن سے اس کا ہیئر سٹائل بنوایا تھا اور اس کی دونوں بھوری آنکھوں کو باری باری چوم لیا تھا حسن کی تعریف کے لئے تمہارا خیال پیش کر دینا ہی کافی ہے شاید تمہیں کوئی ڈائریکٹر دیکھ لے اور اپنی فلم میں سائن کر لے میں تمہیں پہلی بتا دوں تمہیں پہلی ایک ایکشن فلم کرنی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ مسکرا دے اگر ایسا ہوا تو میں ضرور فلم کروں گا یونی چھوڑ دوں گا وہ اپنی ماما کے لئے مسکرا دیا تم چاہو تو ابھی بھی یونی چھوڑ دو یہاں شورلٹ کے پاس رہو ہوتی رہے گی پڑھائی میں بھی یہی رہ لوں گی تمہارے ساتھ ہم اپنا گھر لے لیں گے پھر ہم دنیا گھومیں گے مجھے سان مرینو جانا ہے سنے سان مرینو کے لوگ بہت خوشی اخلاق ہوتے ہیں ذرا ان سے مل کر آئیں کیا ایسا ہی ہے یا صرف افوائی ہے وہ مسکرانے لگا اس سے آج جرابے پہن رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر آپ سچ میں چاہتی ہیں کہ میں ہیرو بن جاؤں ہاں لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو میں خود کو ختم کر لینا چاہتا ہوں وہ بڑھ بڑھ آیا وہ ایک گول سفیز ستون کے ساتھ دائیاں شانہ ٹکا کر کھڑا تھا پہلے وہ مسکرا مسکرا کر سب سے ملتا رہا جیسے ان سب سے ملنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش رہی ہو پھر وہ چند خوبصورت لڑکیوں سے جو اتنی خوبصورت تھی جیسے انہیں بنانے کے بعد فرصت سے ان کے نقص نکالے جاتے رہے ہو اور انہیں کامل کر کے ہی چھوڑا گیا ہو اسے باتیں کرتا رہا پھر وہ صرف سنتا رہا تو بولنا بھول گیا پھر اسے سر جھڑک کر خود کو سننے کے لیے موجود کرنا پڑا پھر وہ خود کو الگ کر کے اس ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہال بہت بڑا تھا اور چھت بہت انچی ہال کی کراؤن سے دو اطراب کھلی سیڑیاں ہلکا سبل کھاتیں کسی نخریلی حسینہ کی پوشاک میں اٹھتی لہر کی طرح لہراتی اوپر جا رہی تھی اور ہال کی طرف نکلی گول بالکنیا دور جدید کی پریوں سے سجی بنی بھری اپنی موجود کی کی اہمیت کے احساس اپنی شان و شوکت سے دل آ رہی تھی ہستے مسکراتے بے فکرے نظر آتے لوگ ٹولیوں کی صورت بکھرے کھڑے تھے صرف ایک بالکنی تھی جس میں سہا گاؤن میں ملبوس کھڑی لڑکی اکیلی تھی اور پر ناخن کتر رہی تھی اور نیچے سر کر کے ایک مخصوص کونے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کا انداز بتا رہا تھا کسی کے انتظار کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ناخن کھاتے کھاتے خود کو بھی ادھیر ڈالے گی ایسے کیوں کھڑے والیان شورلٹ اس کے پاس آئی میں سب دیکھ رہا ہوں اس کی نظر اوپر سہا گاؤن والی لڑکی پہ اٹھ گئی اوف اس کے انتظار کی شدت تم دیکھو مت ملو اور باتیں کرو میں ان سب کو جانتا بھی نہیں یہ ضروری بھی نہیں بہت سے لوگ پہلی بار آیا پارٹی میں اور میں تو تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی میں یہاں کھڑے رہنا چاہتا ہوں شورلٹ ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر کھڑے نہ رہنا نرمی سبس کا گال چھو کر شورلٹ چلی گئی اس کی نظریں چھت سے جھولتی لمبی لمبی کرسٹل لڑیوں پہ جا ٹکیں جن سے ٹنگے کمکمیں جل رہے تھے اور پھر وہ سارے کمکمیں بچ گئے اور اتنی بہت ساری لڑیاں دائرہ بنا کر چکرانے لگیں اور پھر سیڑیاں اس دائرے میں ایسے شامل ہوئیں جیسے نخریلی حسینہ شدت سیونچی ایڑیوں پہ گھومنے لگی ہو اور اس کی پوشاک دنیا کی ہر چیز کو جا لینے کو ہو یوں پوشاک کے کناروں نے بالکنیوں کو جا لیا اور انہیں اپنے دائرے میں گھسیٹ لیا پھر دیواروں کو اور چھت کو بھی اور پھر وہاں موجود ہر شینے دائرے میں پناہ سمیٹ لی اس نے سر کو جھٹکا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اپنے اندر ہر چیز کو سمو رہا تھا زمین سے فلک تک تن جانے کی قریب اس چکر کو اس نے خوف سے دیکھا نزاکت بھرا ایک کہکہ اس کے کانوں سے ٹکر آیا اس نے گردن موڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا کہکہ پھر بلند ہوا اور پھر ہر طرف سے کہہ کہہ بلند ہونے لگے اتنے بلند کہہ کہوں کی آوازیں اسے پریشان کرنے لگیں پھر ایک کہہ کا ان سب میں امتیازی ہو گیا ولید البشر کا تم کتنی بھی انچی ہواوں میں اڑ لو تمہارا نصیب پستی ہی رہے گا جیسے مارگریٹ کا تھا تم دونوں میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو پشا کے کناروں نے اسے آ لیا سب گھومنے لگا اور وہ بھی ہال کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں اندھیرہ چھا گیا کائنات میں روشنی کا نشان نہ رہا مقام نامعلوم ہے فشاری وہ ایک بائیمان مرد ہے اس نے روشنی کی چاہ چھوڑ دی اور زندگی کی بھی اس کے ہاتھ پیر بندے بھی ہیں اور مو بھی اس نے ایک برگزیدہ دعا کی تیاری کی اس نے سب پاکیزہ الفاظ سمیٹے اور انہیں اپنی روح کے مقام بھی رکھا اس نے شانوں میں شان اکدس بیان کرنے کی نوید خود کو دی اور اپنے جکڑے وجود اور آزاد روح کو اللہ لفظ کی ادائیگی کی عبادت پر مائل پایا موت کی چاہ پھر اسے اپنے بہت قریب سنائی دے جو اس کی عبادت میں مخل ہوئی لیکن اس نے پھر بھی عبادت کے اس رتبے کو روح سے نکل جانے نہ دیا اور پھر اسے اس شخص کا نام لے کر ایک خاص دعا کرنی تھی جس کے لیے موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے ہاتھ پیر کارٹ دیے جائیں گے اور سر بھی شاید اور اسے اس کی پروہ نہیں تھی اسے موت کے پروانوں کی پھونکوں نے کتن نہیں سہمایا وہ فشاری ہے وہ حقیقت پا چکا ہے اب وہ اسے جھٹلائے گا نہیں اندھیرے کے ریوڑ پہ چابک پڑے اور کبھی نہ بجھنے کیلئے اندھیرے جلو تھے اسے مارگریٹ نظر آئی اس نے سر کو جھٹکا اور پھر سے دیکھا ہاں یہ ماما ہی ہے اس کا جی ان سے لے پڑ جانے کو چاہا لیکن وہ دائرے میں چکراتے خود کو اور انہیں ایک مقام تک نہ لا سکا اس نے خود کو بے بس اور لاچار پایا اس نے دیکھا کہ مارگریٹ کے وجود میں جا بجا کانٹے ہو گئے ہیں اور اس کا اپنا دل یہ دیکھ کر کرب سے لب لب ہو رہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر قیامت آنا شروع ہو گئی ہے ہر چیز اپنے نکتہ اس دوال کی طرف بھاگی جا رہے گیا تو کیا آپ نے جان لیا کہ آپ نے کیا پایا اپنی ہی آواز اس نے بھی سنی ماما آپ نے کیا پایا زندگی میں اس دوال کا جوا مجھے نہ ملا تو میں اپنے سارے نشان کھو دوں گا جب آپ مر رہی تھی تو آپ نے کس پرواز کی چاہ کی تھی ولی دلبشر کی طرف اگر آپ نے ایسا کیا ہوگا تو میں اپنے دل میں آپ کو رکھوں یا نہ رکھوں مجھ اس بارے میں سوچنا ہوگا اگر آپ مرنے سے پہلے اسے اپنے اندر سے نکال دیتی تو میرے لئے زندہ ہونے پر وہ موت بن کر نازل نہ ہوتا اب میں سوچتا ہوں کہ آپ کی موت پر زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا اور آسمان کو آگ گرنا چاہیے تھا انسان کیلئے بنی کائنات کو اس کے دکھ پہ اپنا تماتم کرنا ہی چاہیے وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا پھر بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا میں ولید البشر کی قابلیت کا مدا ہو گیا ہوں اس نے میری محبت بھی نگلی وہ صرف ایک ہی وہ صرف ایک ہی دل کو خالی کر کے سابر نہیں ہوا اسے یہ غرور ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں یہ گناہ ضرور کروں گا میں اس کے ہونے کو نہ ہونا ضرور کروں گا مجھے یہ اعلان بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا میرا کوئی باپ نہیں اور ماما آلیان شارلٹ نے اس کا شانہ ہلایا اس نے شارلٹ کو دیکھا وہ کچھ بول رہی تھی کیا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا پھر شارلٹ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وہ دیکھ پایا کہ ویٹر اس کے پیروں کے قریب گریٹرے اٹھا رہا ہے وہاں کانچ ہی کانچ بکرا تھا کچھ گردنیں اس کی رخ مڑی ہوئی تھیں بالکنی میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں اس پہ جمعی تھیں اور اس کے ناخون کو درنا بند کر دیا تھا چھت سے جھولتی لڑیاں جلو تھیں اور اس نے شارلٹ کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا کیا قیامت آنے کے آثار مادوم ہو چکے یا بس قیامت آ چکے تم ٹھیک ہو شارلٹ نے شفقت سے پوچھا وہاں نہ کہہ سکا اسے افسوس ہوا جب سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا تو ارادہ کیوں بدلا گیا اسے افسوس ہوا شمع پھر سے روشن کیوں کر دی گئی اندھیرے پر روشنی کو کیوں غالب آنے دیا گیا ہاں اسے دکھ ہوا کائنات کے پھر سے آباد ہو جانے پر نکتہ زوال کے مٹ جانے پر شارلٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اسے اور کچھ کرنے پر اختیار ہی نہ ہو ایک لڑکا ہے آلیان بھولا دی گئی دعا سا بچ چکے جراغ سا سارا منچسٹر اس کے آنسوں میں بہا اور وہ خود ہی ان میں غرقاب ہو گئی چھپ کر رونے کے مشکلے کو اس نے ایسے اپنا لیا جیسے فرض عبادت ہو جو عبادت توبہ کی جاتی ہے راتیں وہ کھڑکی میں کھڑی تمام کر دیتی اور دن کو اس نے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا اس کی گیلی آنکھوں نے دن کے بردوں میں فنا ہونا شروع کر دیا کہ شاید وہ اس عکس کو جا لیں جو وہاں تھا ہی نہیں شاید کسی موجزے نے خود پہ اس کا نام لکھوا لیا ہو اور شاید کسی تاریخ کو دنیا کی صدیوں پہلے مانگی گئی دعا کی خیر اسے بھی آ لینے کو ہو اور کہیں کسی فراق صدا کی دڑپ آسمان تک جا کر واپس پلٹتے ہوئے اس کی لئے بھی رحمت اکٹھی کر لائی ہو شاید اسے ہر طرف سے آلیان نام کی جاب سنائی دینے لگا اس جاب کو سنتی رہتی اور اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہتی اور ساتھ اس کے نام کی پکار بن گئی ہر شبیحہ اس کی صورت میں ڈھل گئی اس نے اس نام کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی جس کے ثواب میں وہ اسے ملنے والا تھا نائے نام میں لیڈی مہر کے واپس آنے سے پہلے وہ کسی اور جگہ اپنی رہائش کا انتظام کر چکی تھی اور جاہ بھی رہی تھی لیکن سادنا نے جانے نہیں دیا ایسی بے مروت نہ بنو انہوں نے اتنا خیال رکھا تمہارا ان کے آنے تک انتظار تو کرو ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی میں بہت شرمندہ ہوں میں تم ان کے سامنے شرمندہ ہونا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی تم نے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر کے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے دوسروں کی مان لینے میں کبھی ہماری بھلائی بھی ہوتی ہے اب مجھے کہاں بھلائی نصیب ہوگی وہ دونوں سادنا کی کمرے میں موجود تھی ایک غلطی کیا دوسری غلطی نہ کرو ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے وہ تلخی سے ہستی اور یہ سوچ کر رکھ گئے کہ کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے میں نے تم سے ایک لفظ نہیں کہا اور تم گھر چھوڑ کر جا رہی تھی اگلے دن لیڈی مہر نے آنے کے بعد رات کو اسے اپنے کمرے پر اپنے سامنے بٹھا کر بوچھا ایک لفظ نہیں کہا یہی تو برا کیا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کی کس چیز پر نظر ٹکائے نیم رہا کچھ برا میں نے بھی کیا جو معاشرے میں رچی بسی ہوتی ہے آپ ایسے نہ کہیں پلیس تمہارے دادا نے بات کی تھی مجھ سے کہ وہ کون لڑکا ہے جسے امرہا پسند کرتی ہے جس کی ماں غیر مسلم ہے اور باپ کا عطا پتہ نہیں ان کا لہجہ اور انداز مجھے اچھا نہیں لگا میرے بیٹے کے لیے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے مجھے دکھ ہوا جان کر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ وہ تم سے یہ سلسلے میں رابطہ کریں میں جانتی تھی بات آگے پڑھی تو ساری تکلیف پھر سے آلیان کو یہ اٹھانی پڑے گی اور میں یہ نہیں چاہتی تھی اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی جو اب ہوا ہے امرہا آلیان اپنی ماں کے لیے بہت حساس ہے سب بھی بچے ہوتے ہیں پھر جن کی ماں کے ساتھ وہ کچھ ہوا وہ جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا وہ بچے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں تم نے مجھ سے اس کے ماضی کی بارے پوچھا اور میں نے صرف اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ تم آلیان کی دوست ہو کچھ بھی اس کے سامنے کہہ دیتی ہیں یا کوئی اور ببکوفی کر گزرتی تو دکھ میرے بیٹے کو ہوتا اس کا باپ ولید مسلمان ہے جس نے مارگریٹ سے شادی کی پھر اسے بتائے بغیر چھوڑ کر چلا گیا دکھ اور تکلیف کو اکیلی سہتی مارگریٹ اس کے لیے مر گئی میں نے اس کی وہ حالت دیکھی تھی جب وہ ولید کو ڈھونٹی پھرتی تھی بلکل دیوانوں جیسی ولید نے آلیان کو اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا اور مارگریٹ کے ساتھ اپنی آخری ملکات میں اس نے مارگریٹ کو بہت برا بھلا کیا تھا اسے بد کردار کہا اس کے مذہب پہ سوال اٹھائے ولید اب آلیان کو بھی اپنے فائدے کے لیے ہی ڈھونٹ رہا تھا اسے آلیان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ ایک خودغرض انسان ہے میرے پاس مارگریٹ کی ایک ڈائری ہے جس کی آخری سطروں میں لکھا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ آلیان کبھی اپنے باپ سے نہ ملے نہ جانے کیوں لیکن مجھے خوف ہے وہ مجھ سے بتر سلوک اس کے ساتھ کرے گا اس سطر نے مجھے پریشان رکھا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا آلیان بہت دکھی ہو گیا امرہا امرہا سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ وہ کتنا دکھی ہو گیا تھا اس نے اسے اس قرب میں بہت قریب سے دیکھا تھا اور اب آلیان ویرہ سے شادی کرنا جاتا ہے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں اندازہ لکانا مشکل ہے وہ ٹھیک کر رہے اس نے فوراں کہا ہاں شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے خود کو بہلا رہے بھٹکا رہے سب یہاں وہاں کر رہے دیکھو ایک انسان آیا اور میری ریاضت کو کھوٹا کر گیا وہ اپنی آنکھیں پوچھنے لگیں میرا آلیان میرا فرشتہ کچھ تیر کمرے میں سکوت رہا بہرحال یہ تمہارا گھر ہے تم رہو یہاں میں کل کی طرح آج بھی ویسی ہوں ماں ہوں نا اپنے بیٹے کے لئے تمہارے ساتھ تھوڑی سخت ہو گئی ایک ماں کو ماف کر دو اس بات سے آپ نے مجھے بیمول کر دیا میں نے تمہارے لئے آلیان کو سمجھانا چاہا لیکن شاید اس کا دل بہت سخت ہو گیا دل تو میرا سخت تھا سوچ کر وہ لڑی مہر کا ہاتھ چوم کر اٹھائی وہ چاہ کر بھی گھر نہ بدل سکی لیکن ویرہ کے آنے سے پہلے وہ اپنی ایک دوست کے فلیٹ میں چلی گئی دو دن وہی رہی ویرہ واپس آ چکی تھی تم وہاں کیوں گئی ہو آن لائن بھی نہیں آتی میں فون کرتی رہی تم نے فون پر بھی بات نہیں کی مریم نے مجھے چند دن اپنے ساتھ رہنے کیلئے کہا تمہیں انگار نہیں کر سکے آج اگر الیکسی کی فلم دیکھیں گے ٹھیک ہے میں چند دنوں تک آ جاؤں گی تم ناراض ہو کہ میں نے تمہیں آلیان کو پروپوسٹ کرنے کے بارے میں نہیں بتایا میں نے سائے کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی میں ناراض کیوں گی ویرہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے پھر بھی ویرہ بہت خوش لگ رہی تھے تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے میں تمہارے لئے خوش ہوں تم نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا پاپا نے کہا میں آلیان کو لے کر روس آؤں اور تمہیں بھی ٹھیک ہے میں نے پاپا کو تمہاری باتیں پرفارمنس کے ساتھ سنائیں اور وہ ہس ہس کر دیوانے ہو گئے انہوں نے کہا یا امرہ چند سال ہمارے پاس آ کر رہے یا ہمیں چند سال پاکستان میں اپنے ساتھ رکھے انہوں نے کہا میرے دل میں حسرت جنم لینے لگی ہے کہ کاش امرہ میری بیٹی ہوتی معصوم اور پریشتہ سی دیکھو انہیں اپنی بیٹی اب بری لگنے لگی ہے امرہ مجھے شیطان کہہ رہے تھے اور تمہارے لئے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک چھوٹا لوہے کا شکنجہ خرید لو جہاں کہیں کال نظر آئے اس کی ناک میں گار دو بیرہ شروع ہوئی تو بولتی رہی اور وہ سنتی رہی اچھا تھا کہ ساری گفتگو فون پہ ہو رہی تھی ورنہ فل پرفارمنس دینے پر بھی وہ صفر ہی رہتی ایک بات امرہ نے اپنے دل پہ نقش کر لی تھی اب وہ کسی کی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں کرے گی اس نے سارے حساب نکال لیا تھے بیرہ غلط تھی ہی نہیں آپ یہیں بند کر دیا گیا اور آخری صدر میں سب ختم لکھا رہ گیا وہ یونی ایسے جاتی جیسے یونی جا کر بھی یونی میں موجود نہ ہو آنے والے دنوں میں اس کی آواز بھولی بسری داستان کی مانت ہو گئی اور پھر وہ ایسے موجود ہونے لگی کہ اپنی غیر حاضری کی ثبوت دینے لگی اس نے خود کو گم کر لیا ایسے جیسے وہ قصہ پاری نہ ہو اس سے دیکھ کر یہ یاد کرنا پڑتا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے وہی لڑکی جو کبھی امرہا تھے وہ امرہا رہی بھی اور نہیں بھی سائی اکثر اس کے پاس آ جاتا لیکن اسے زیادہ بولنے پر مائل نہ کر پاتا اب سائی بولتا اور امرہا سنتی مانچیسٹر یونیورسٹی میں سب ٹھیک تھا اس کے اندر اس کے باہر سب ٹھیک ایک دن وہ سکیفے گئی جہاں اسے پہلی جوب ملی تھی یعنی تم مجھے بھولی نہیں اس بار تم پورے دو مہینے بعد آئی ہو ملنے وہ مسکرا دی کتنا بدل گئی ہو تم میں سخروٹ کیسے وہ مسکرا رہی تھی پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدل گئی ہے جب تم جوب حاصل کرنے آئے تھی اور تم نے اپنی یونی فیلوز کا استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تم دنیا کو اپنے آگے لگا رکھنے کی طاقت رکھتی ہو لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہے کہ تم دنیا سے ہی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو آپ کی شہر نے مجھے بدل دیا کافی مکی کنارے پہ انگلی پھیڑتے اس نے کہا اگر یہ میرے شہر نے کیا تو مجھے شکایت ہے مانچسٹر سے اور تو میں مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور پہلے جیسی بن کر آؤ ایک بار گئی تو ہر چیز سے جاؤں گی نہ پہلے سی نہ بعد سی انہوں نے غور سے اس کی شکل کو دیکھا تمہارا مسئلہ شہر نہیں تمہارا مسئلہ کوئی اور ہے اس سے حل کرو میس سخروٹ دوبارہ آنا تو خود کو پہلے جیسا بنا کر آنا کافی ختم کر کے وہ بے دلی سے اٹھائی وہ سارے شہر میں تسلیہیں ٹونٹی پھر رہی تھی کوئی حکم کوئی حکم کوئی خیر کوئی تو کچھ تو اس نے دائم کچھ ایک دیا تم نے میری توقع سے جلدی پیسے اکٹھے کر کے دے دیا بلا شبہ تم نے کافی محنت کی تم ایک اچھی سٹورنٹ ثابت ہوئی تمہارے دونوں سمیسٹرز کے ریزلٹ بہت اچھ رہے مجھے یقین ہے کہ تم شاندار ریزلٹ کی حامل ڈگری لے کر جاؤ گے تم نے مایوس نہیں کیا ہمیں ہمیں خوش یہ ہے کہ تم نے بہت کچھ کر دکھایا ہمارا سکولرشپ زائع نہیں ہوا شاید اس نے مسکرائے بنا اتنا ہی کہا اپنی تعریف اسے زہر لگ رہی تھی تمہارے آگے بھی پڑھنا چاہیے ایمفل کے بارے میں کیا خیال ہے ہاں اس بارے میں میں سوچ رہی ہوں یہ واحد مقصد تھا جو اس نے گھڑ لیا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم چند سال اور یونی میں پڑھو گی نوال کا اراد اب یہ ایمفل کا ہے نہیں اگر میں نے ایمفل کیا تو شاید کسی اور ملک سے کروں شاید امریکہ سے مانچسٹر سے کیوں نہیں کسی اور یونی سے کیوں نہیں اس نے مسکرانی کی کوشش کی دائم اسے دیکھ کر ہے گیا وہ اسے کہنا سکا کہ پرانی امریکہ کو جہاں چھوڑ کر بھول آئیو یاد کر کے اسے وہاں سے لے آؤ اسے ملال بھی ہوا کہ کاش اس نے اسے یہاں نہ بلوایا ہوتا رات آتی دن نکلتا پھر رات آ جاتے ایک دوسرے کے دوست و دشمن بنے دن رات ڈھلتے نکلتے رہے زندگی اپنے تخت نشین بدلتی رہی وہ واپس آیا تو کارل اسے لنج کیلئے لے گیا اس نے مانچسٹر کے سب سے مہنگے ریسٹوران کا انتخاب کیا اور سائی اور شاویز کو بھی ساتھ لیا یہ اس کی شاہ خرچی کی انتہا تھی پھر کلب میں اس نے ان سب کو ناچ کر دکھایا ہنس ہنس کر سب کا برا حال ہو گیا وہ ہر مشہور ڈانسر کی نکل اتار رہا تھا وہ ہاتھ سے ڈی جی کو اشارہ کرتا اور ڈی جی اس کا اشارہ فوراں سمجھ کر مطلوبہ میوزک لگا دیتا اس رات اس نے ہر بڑے ڈانسر کو خیراج نکل پیش کیا اور فلور پہ کود پڑے اور کلب انتظامی آنے جانا کہ انہیں یقینا اگلے دن ڈانس فلور کی مرمت کروانی پڑے گی پھر کار انہیں سیلویا کی شور لیٹ میں جو وہ اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا مانچسٹر کی سڑکوں پہ ایسے گھماتا رہا کہ ان کی پہچان ایسے ہو گئی کہ ایک روڈ سائیڈ بے بنے ریسٹوران کے ملازم نے شیشے کے پار سڑک پہ جھان کر سوچا کہ ابھی ایک شور لیٹ کار یہاں سے گزرے گی جس میں بیٹھے یونیورسٹی کے چار مسٹنڈے چیختیں چلاتے بھی گزریں گے کار نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ کار کو بھی جہاز بنا کر اڑا سکتا ہے اور آلیان نے یہ ثابت کیا کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی وہ پائلٹ کے ہودے پہ فائز ہو سکتا ہے بس اخبارات اور ٹی وی میں خبر نہیں آئی باقی سب جان گئے شور لیٹ اور وہ چار شور دل پہ ہاوی نہیں ہوتا اس نے اپنا کمرہ سجایا اور اپنے بچت سے پرانا سمان نکال کر نیا سمان خرید لیا ہال کے ایک ایک سٹوڈنٹ نے اس کا کمرہ دیکھ کر واو کہا بیٹ کے سامنے کی دیوار پر اس نے شیطان کا پوسٹر لگایا جو پہلے نہیں لگایا تھا کارل کا ننے فرشتے سائی کو اس نے دوسری دیوار پر جگہ دی اور بیٹ کی سائیڈ پر ماما مہر کا ایک نیا سکیچ فریم کروا کر رکھا مارگرٹ کے لیے وہ کوئی جگہ نہ ڈھونڈ سکا وہ اسے کس حصے میں رکھے اسے دیکھنے سے اسے خوشی ہوا کرے وہ خود کو بدر رہا تھا یہ اس کا ماننا تھا ابتدا اس نے چیزوں سے کی اور وہ سب ایسے کرتا رہا جیسے کسی کو یہ سب دکھا رہا ہو کس کو اس نے یہ بیٹ کر تینہ کیا اور آلیان ہارٹ بریکر کے نام سے فریشرز میں مقبول ہو گیا اس نے نئی آنے والی لڑکیوں کا جیسے ہی دل دوڑ دیا کیونکہ وہ اور ویرہ جگہ جگہ ساتھ دیکھے جانے لگے چہل قدمی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سائیکل زلاتے ہوئے لون میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر بڑھتے اور کبھی کبھی ویرہ اس کی کندے پر سر رکھتے تھی تو کوئی نہ کوئی تصویر کھینچ کر سب کو ٹیک کر دیتا اور پھر خوب گاؤسپ ہوتا کبھی کوئی ایسی تصویر دہ ٹیپ مینچسٹر کا حصہ بھی بن جاتی آ لیتے سائیکلنگ اور سویمنگ میں جیت جیت کر انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ کرسمس کی چھوٹیوں میں آرام سے کسی بھی ملک میں دس دنوں تک وہ وقت کا اچھا کھانا کھا سکتے تھے کسی بھی مقابلے کے دوران آلیان گرویہ اتنا تندخو ہو جاتا جیسے جیتنا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہو وہ معمولی چیزوں اور اشاروں کو اہمیت دینے لگا ہال میں کبھی کبار کے ہونے والے خود ساختہ تھییٹر میں وہ ہسا ہسا کر سب کو لوٹ پوٹ کر دیتا وہ کئی کام ایک ساتھ کرنے لگا تھا جیسے اس کے پاس وقت کا نا ختم ہونے والا زخیرہ موجود ہو اور اپنی توانائیوں کو وہ کہیں بھی لگا دینا چاہتا ہو پڑھائی کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ سوجنے لگا تھا وہ بولتا تو خود کو روکنا نہ چاہتا خاموش ہوتا تو کبھی بول پڑھنے پر مائل نہ دیکھتا ہستا تو اس کے کہہ کہہ کانوں کو پریشان کرتے کہیں کھڑا ہوتا تو اپنے گرد مجمع کٹھا کر لیتا اور اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہو گئے اگر شاید وہ غصے میں آیا جاتا ہے اس میں تکبر نہ جھلکا لیکن وہ شان بینیازی کا کائل نظر آنے لگا اس پہ نظر اٹھتی ٹھہرتی اور یہ سوچ پیدا کرتی کیا یہ آلیان ہے یا نہیں تو پھر آلیان کہاں ہے کئی پریشرز کو اس نے کورے دار میں بند کیا اور کتنوں کو سٹور میں لوگ کیا کہ گمان گزرنے لگا کہ وہ سنگ دل ہو گیا جب وہ چپ ہوتا تو یہ گمان بھی گزرتا کہ کسی کے بارے میں وہ بہیسی سے سوچ رہے کسی سے لڑ رہے دلائل دے رہے ثبوت مانگ رہے وہ جنگ کی حالت میں لگتا دو بدو لڑتا ہوا بھی پھیر صورت شکست خوردہ بھی وہ اختتامیاں بھی لگتا اور شروعات بھی کتنی علامتیں اس میں سر اٹھا کر کھڑی ہو گئیں جس میں سب سے نمائیاں میں تکلیف میں ہوں تھی کتنی اشارے اس کی سمت بھر کر مادوم ہو جاتے جس میں سب سے نمائیاں مجھ سے دور رہا جائے ہوتے وہ ایک ایسے میدان کی صورت اختیار کر گیا جس میں جا بجا قبرے کھو دی جا رہے ہوں کہیں کسی گلستان کی آبیاری کی تیاری نہ کی جا رہی ہو نہ اس کی اجازت لی اور دی گئی ہو ایک دور افتادہ امارت کی چھت سے کودنے کا ٹاسک اس نے ایسے جیت لیا کہ کوئی اسے ہرانے کے بارے میں سوچ نہ سکا ہاں ایسے وقتوں میں وہ بے رہم لگنے لگتا جیسے وہ ایسا گوریلا کمانڈو ہو جو بغاوت کا ارادہ بان چکا ہو اس کی سائیکل سڑک پہ ایسے دورنے لگی جیسے وہ کوئی میزائل ہو جسے ہدف کی طرف داغ دیا گیا ہو انچائی سے پانے میں الٹی چھلانگیں لگاتے اس نے اپنے ساتھ بے دردی کا رویہ اپنا لیا کہ کال نے اسے رو کر پوچھا تمہارا دماغ کام کر رہے نا بس کرو وہ ہس کر کال کو پرے کرتا اور پھر اسے شروع ہو جاتا سب دوست بس اسے دیکھتے ہی جاتے سائے زیرے لب دعائیں دہراتا اور یہ دعائیں تب بھی دہرائی گئیں جب وہ دو انچی پہاڑیوں پر تنی رسی پہ چل رہا تھا کال پہلے ہی اس پار جا چکا تھا انہیں سب سے کم وقت سکور کرنا تھا اور جب وہ رسی پہ چڑھا تو اس نے حفاظتی بیلٹ کھول دی اور انچائی سے نیچے جھانکا کال کے دماغ میں چھناکا ہوا اگر اس کے دو پر ہوتے تو وہ اڑ کر اسے موہ میں دبوچ کر اس طرف لے آتا وہ رسی پہ چل رہا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ بہت بلندی پر تھے اس کی مدد کے امکان سے پھر تھے ان سب نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اس نے اپنا سانس بحال رکھنا مشکل ہو گیا یہ پاکل کیا کرنے جا رہے کال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے میرا خیال تھا یہ ٹھیک ہو گیا سائی بڑ بڑایا وہاں آٹھ لڑکوں کا گروپ موجود تھا تین پریشرز اور باقی وہ سینئرز پریشرز نے اسے ایک چیلنج جانا کہ وہ نے کہہ رہے کہ ایسے کر کے دکھاؤ تو تمہیں جانے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے چیلنج پر بھڑکنے کا وہ کھیلنے آئے تھے جان پر کھیلنے نہیں اور وہ جان پر کھیلنے ہی آیا تھا سب سے معمولی چیز آلیان کو وہ کہیں بھی اٹھا کر پھینک دینا چاہتا تھا کال اور سائی کو اس کی ذہنی حالت کے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو گیا وہ انہیں دھوکہ دیتا رہا تھا اور وہ اس کے دھوکے میں آ گئے تھے وہ اتنی انچائی پر اکیلا کھڑا تھا اس سے نیچے جا گرنے کا کوئی ڈر نہیں تھا اس نے سب سے کم وقت سکور کیا تھا کال نے اسے گریبان سے پگڑ لیا اگر تم مرنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ میں تم ایک گولی مارنے کا حسلہ پیدا کر لوں گا اس کے لئے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے غصے کی زیادتی کی وجہ سے جنجور رہا تھا ٹھیک ہے مار دو گولی اس نے سنجیدگی سے کہا اور جھان کر نیچے دیکھا اتنا انچہ آ کر بھی وہ کہیں بہت نیچے گرا ہوا ہی تھا کال نے اس کے جبڑے پہ پوری قوت سے گھونسا مارا کہ اس کے موں سے خون نکلنے لگا وہ بھاگ کر رسی پہ چڑ گیا اور حفاظتی بلٹ کھول دی اب دیکھو مجھے اور یہ جانو کہ کیسے نکلتی ہے جان آلیان نے اپنے لب بھینچ لیا اور اسے افسوس ہوا کال بے دردی سے رسی پہ چل رہا تھا جیسے اسے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں لیکن آلیان کو اس کی پرواہ تھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ پہاڑ اس کے پیرو تلے سے کھسک رہا تھا فریشرز کھڑے ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے سائی پھر سے زیرے لب دعائیں پڑھنے لگا تھا اور آلیان کال سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا ہاں یہ ٹھیک ہے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے جان اس وقت نکلتی ہے جب اپنی کسی جان سے پیاری کی جان نکلتی ہے اور اس نے یہ جانا کہ ہم اپنے پیاروں کی جانوں کے حق دار ہیں اپنی نہیں اس نے ببسی سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کہ اتنا کچھ جان لینے پر بھی وہ جان لینے والوں جیسا کیوں نہیں ہو رہا اور یہ کہ زندگی کے سب بھی ہو جا لے شب گزیدہ کیسے ہو گئے اور ارتکاز کے سناٹو نے آئیشہ نیازی کی کرب آمیز جوغے کس تھاگے سے بن لیے سراب مسلسل داستان حیات میں کس رخ سے داخل ہو کر پناہ گزین ہوا اور گترہ شب نم بنو کے خار میر اکسم ہونے پہ رازی کیسے ہو گیا آلیان اور ویرہ کی جو تصویریں ادھر ادھر گھومتی تھی وہ امرہ کی نظروں سے بھی گزر ہی جاتی تھی شیزہ تو خاص اسے وہ تصویریں موبائل پہ بھیجتی تھی وہ ان تصویروں کو دکھ سے دیکھتی انہ غصے اور حسد سے وہ آلیان اور ویرہ کی تصویریں ہوتی اور وہ دونوں ہی اسے پیارے تھے ہاں کبھی کبھی ان تصویروں کو دیکھتے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا اور ایک پار اس نے محسوس کیا کہ جس سے ہم سارے کا سارا اپنا سمجھتے ہیں وہ سارے کا سارا کسی اور کا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا رہا ہے اور ہمیں دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو کیسا لگتا ہے اس نے آلیان کے پاس جانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی نہ اپنی غلطی کی معافی مانگنی کی وہ اسے اپنی صورت ہی نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اسے پھر سے تکلیف ہو اس نے خط لکھ کر سائی کو دے دیا تھا کہ وہ اس کے پاکستان جانے کے بارے میں آلیان کو دے دیں خط میں اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور کچھ نہیں انہی خیزہ رسیدہ دنوں میں اس کا سامنا پول سے ہوا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خاص اس سے ملنے آیا ہو اس سے پہلے بھی اس کا اس سے سامنا ہوتا رہا تھا لیکن وہ راستہ بدل لیتی تھی میں اب تم سے معافی کرنے کے قابل ہو سکا ہوں اس نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا اس کے پہلے ہی جملے پہ امرہہ حیران ہو گئی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا مجھے حقیقتاً اب افسوس ہویا کہ میرا ردی امل کس قدر غلط تھا میں نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا بدلے میں تم نے آلہ ذرفی کا مظاہرہ کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم بہرحال مجھ سے بہتر انسان ہو امرہہ مجھے یہ جلدی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پیغامات تو مجھے پوسٹ کرتی رہی ہو امرہہ ذرا سچوں کی اس واقعی کے بعد امرہہ اسے پیغامات پوسٹ کرتی رہی تھی وہ ہفتے میں دو بار ایسا کرتی وہ بقائدگی سے لیٹر اسے ٹائپ کر کے بھیجتی رہی شروع کے پیغامات چھوڑ کر میں نے بعد میں آنے والوں کو ذرا توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا تھا پھر میں نے ان پر سوچنا شروع کر دیا اور پھر میں نے ان سے متاثر ہونے لگا ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ عام سمجھ بوجھ والے انسان کو اچھی نہ لگے چند ماہ پہلے میں نے مزاہے پہ کچھ کتابیں لے کر پڑھیں اور مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کتاب میں وہ لکھا تھا جو تم مجھے لکھ لکھ کر پوسٹ کرتی رہی تھے میں تمہیں قرآن کی آیتیں لکھ کر بھیجتی رہی تھی معلوم ہو گیا مجھے تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کیا تم مجھے برا انسان سمجھ نہ چھوڑ سکتی ہو عام رہا عام رہا مسکرا دی اور کہا پول تم نے لاعلمی کے باعث میرے مذہب کے بارے میں جو کہا میں نے تمہیں ماف کر دیا مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تو میں یا کوئی بھی مسلمان اسے برداشت نہ کرتا کچھ دیر اور باتیں کر کے جب پول چلا گیا تو امرہ کو لگا جیسے وہ کسی امتحان میں پاس ہو گئی ہے چلو اس کے ہاتھ کوئی تو کامیابی آئی اس فاقی نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ اکل اور سوج بودھ سے کیے گئے عمل بیکار نہیں جاتے اکل کرشما ساز ہے اور یہ موجزوں کی رت کی سوار ہے سائیکل پہ جایا کرو یوں نہیں تم سائیکل کو بھولی گئی سادنا رات کو اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی دل نہیں چاہتا سائیکل چلانے کو وہ پڑھ رہی تھی تمہارا تو اب زبان ہلانے کو بھی دل نہیں چاہتا سادنا نے اسے ہسانا چاہا میری زبان نے بہت کاملات دکھائے ہیں نا اس لیے اس نے ہسکر کہا لیکن بات مزاق نہیں تھی اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو وہ انسان نہ ہو اگر غلطیاں ہی ہوتی رہیں تو بھی وہ انسان نہ ہو اس نے سر اٹھا کر کہا اس کے انداز پر سادنا خاموش ہو گئی اور کچھ دیر ٹھہر کر اپنے کمرے میں چلی گئی اگلے دن یونیورسٹی سے وہ اسپتال آگئی کارل کا معمولی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک امیرزادے کی کارل کے ساتھ اور کارل نے سڑک پر چلا چلا کر ایسے ہنگامہ کیا جیسے اس کی ساری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں وہ خود کو سمیرزادے کے خرچ پر پرائیوٹ اسپتال تک لے آیا تھا اور مزے کر رہا تھا ویسے اس سے چلنے میں تھوڑا بہت مسئلہ تھا امرہہ دو دن بعد اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر سکی اور کاؤنٹر پر اس کے بارے میں پوچھا تو کاؤنٹر پر موجود دو لڑکیوں نے اسے ذرا گھور کر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تم دوست تو اس کی ایک نمو بنا کر پوچھا امرہہ نے سر ہلا دیا ٹھیک ہے ویسے زیادہ دیر تک اسپتال میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا کتنا اچھا ہو اگر وہ تمہیں سب کے ساتھ یونیورسٹی جوائن کر لے دو دن بہت زیادہ دن ہوتے ہیں اسپتال میں قیام کے لئے جس نمو بنایا تھا اس نے زبردستی مسکرا کر کہا امرہہ اس کی بات سمجھ نہ سکی اس کا مطلب ہے تم اپنے دوست سے کہو کہ وہ جلد ہی اسپتال سے ڈسچارج ہو جائے یہ اس کی صحت کے لئے اچھا ہوگا دوسری نے ذرا مسکرا کر کہا اور دوسروں کی صحت کے لئے بھی پہلی کا مو پھر سے بن گیا امرہہ کال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اپنے پشٹ پر پہلی کی آواز سنی پتہ نہیں ڈاکٹرز کپ ڈسچارج کریں گے اسے جب اسپتال سٹاف اسپتال کی رومز میں شپٹ ہو جائے گا تب دوسری فورن بولی امرہہ اس کی کمرے میں آئی تو اس سے اپنی غلطی کا حساس ہوا اس کا خیال تھا آلیان اپنی جوب پر ہوگا پر وہ سامنے ہی بیٹ کے ایک طرف بنی کھڑکی کی چوکھٹ میں بیٹھا نوٹ پیٹ پر کچھ بنا رہا تھا دروازہ کھلنے کے آواز پر سب نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا آلیان نے بھی وقت جن پروں پہ اڑ کر آیا تھا وہ پر اس نے وہیں جلا دیے وہ وہیں کھڑی رہ گئی اور فیصلہ نہ کر سکی کہ اندر جائے یا باہر نکل آئے اہا امرہہ آجو پہلے یہ بتاؤ خالی ہاتھ تو نہیں آئی ہو نا کارل بٹ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور لپک کر اس کی قریب آیا سائی اور شاویز مل کر دیوار پہ ایک پوسٹر لگا رہے تھے جس پہ لکھا تھا جلدی ٹھیک ہو جاؤ کارل اور وہ جلدی کبھی نہ آئے پوسٹر لا تعداد دستخت موجود تھے جو یقینا ہال میرس اور یونی فیلوز نے کیے تھے شاویز اور سائی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور خیر مقدمی انداز سے مسکرا دیا تھے لاؤ اب یہ چوکلٹس مجھے دے دو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چوکلٹ کا ڈبت تقریباً چھین ہی لیا اور انہیں بیٹ کی سائیڈ پر رکھے ایک باکس میں ڈال کر اسے لوگ کر دیا اور چھوٹی سی چاوی موں میں دبا لی امرہ کے تاثرات سے وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے بیمار نہیں سمجھ رہی اور وہ اپنی لائی چوکلٹس واپس ہی نہ مانگ لے اس نے کرہانہ شروع کر دیا اور اپنی زخمی کو ہونی اور پیر آگے کر کے دکھایا نہیں نہیں میں بیمار ہوں یہ دیکھو اہلیاں نے ایسے ظاہر کیا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں اور وہ پینسل کے ساتھ نوٹ پیٹ پر مصروف رہا میں دو دن تکلیف سے تڑپت رہا اور تم اب آ رہی ہو امرہا کال نے دانت نکال کر کہا امرہا جاتے جاتے ہسپتال سٹاف کی خبرگیری بھی کرتی جانا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ دو دن تکلیف سے تڑپتے رہے شاویز نے کہا تم کب تک رہو گے یہاں امرہا نے پوچھا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا لیکن تم تو مجھے ٹھیک ہی لگ رہے ہو نہیں میں ٹھیک نہیں ہو نا اس نے آنکھ مار کر کہا تھوڑی دیر بیٹھ کر امرہا اٹھائی سائی امرہا کے ساتھ باہر تک آیا اور اسے ہم دردی سے دیکھنے لگا جو کمرے سے باہر تک عجیب حالت میں چلتی آئی تھی تم بیٹھی ہی نہیں آج وہ واپس چلتے ہیں کارلت نے مزے مزے لیتی فیس سنایا ہے نرسز کے بارے میں اور تمہیں پتہ ہے ہسپتال کی روم سے بھی کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ نرسز بھی ایسے چلا سکتی ہیں میرے سامنے ایک نے چلا چلا کر ہسپتال سر پہ اٹھا لیا اس کی کلائی پہ جو کیڑا چپکا تھا وہ تڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ بیچاری اسے ایک انجکشن لگانے آئی تھی رات کو کون تھا جو اپنے اپنے روم سے نکل کر اور اس نرسز کو نہیں دیکھ رہا تھا سائی نے اسے ہسانے کیلئے سب کہا تھا اور اس کا دل رکھنے کو وہ ہنس دی اور چلی آئی اور اندر آلیان کارل کا لنگڑا سکیچ بنا چکا تھا اور اس کے زخمی ہاتھ میں ایک ادت چوکلیٹ کا ڈبا بھی تھما دیا تھا اور کارل کی آنکھ کوئی دیکھتا تو آلیان سے پوچھتا یہ کون سا کارل ہے جس کی آنکھ اتنی سیاہ ہے اتنی سیاہ کہ ان میں جھان کر مشرق کی سارے رمزیں بوجھی جا سکتے ہیں سارے کسے کہانیاں پڑھی جا سکتے ہیں اور جو اتنی محفوظ ہیں کہ ان میں اتر کر سارے دروازے بند کر کے قید ہو جانے کو جی چاہتا ہے ایسی پناہ گاہیں جو زمین کو میسر نہیں ان کے مالک ہونے کا اعتراب صرف ایک ہی انسان پاسکتا ہے ایسا انسان جس کے ساتھ لفظ محبت چڑھا ہو آلیان کی پنسل آنکھوں کی پتلیوں کو اور سیاہ کر رہی تھی اور وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے فریشر میں سے ایک لڑکی ایما کے ساتھ کارل کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ لڑکی کو کارل کو پروپوز کرنا پڑا اور کارل نے یہ اعزاز آخر حاصل کری لیا کہ کوئی اسے بھی پروپوز کر سکتا ہے لڑکی کا تعلق لندن سے تھا اور وہ کسی ہال میں رہنے کی وجہ ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی یعنی وہ اتنی امیر تھی یونی فیلوز کو کارل کی قسمت پہ رشک آیا اور لڑکی کی قسمت پہ افسوس پھر انہی یونی فیلوز کو لڑکی کی قسمت پہ رشک آیا اور کارل کی قسمت پہ افسوس بھی نہ ہوا کارل نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک عام انسان بن کر رہے لیکن صرف ایک دن وہ عام انسان بنے رہنے سے چھوک گیا ایما کی برسڈے پارٹی پر جس نے لندن سے آیا اس کا خاندان بھی شریک تھا اس نے کچھ ایسے پرینک کر ڈالے کہ سب دنگ رہ گئے کہ پرینک اور دہشتگردی میں کوئی تمیز نہیں گیا ان میں سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک سے فتنہ سا تھا کہ اس نے سرخ کارپٹ پہ نظر نہ آنے والی ڈوری کی بارودی سرنگ بچھا دی جس سے پہر نہیں علجتے پھر اس نے ڈوری کے سرے کو آگ لگا دی اور وہ ڈوری کسی چلاوے کی طرح سامب بنی پھل جھڑی کی طرح کارپٹ پہ رکس کرنے لگی مہمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بھا کر کہاں جائیں ہر طرف اس پھل جھڑی کا جال بچھا بھڑک جاتا یہ سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک تھا باقی کے معمول اور غیر اہم پرینک بکول مہمان خدا کی پناہ بس اتنی سی بات تھی اور ایما نے اس کے موہ پر انگوٹھی دے ماری کہ وہ ایک دیوانہ انسان ہے انگوٹھی سائی نے کہچ کی اور الفاظ آلیان کے یاد کر کے باقی کی ہال میٹس کو سنائے شاویز نے نیلا گاؤن پہن کر ایما بن کر سانیہ کی ہو بہو نکل اتار کر دکھائی اور ہال میں ایما برتڑے پارٹی کی عنوان سے ڈراما تھیئٹر کیا گیا جس نے تھیئٹر ڈراموں کی تاریخ کو بدل ڈالا اور سب کومیڈی ڈراموں کا باپ ڈراما ہونے کا خطاب حاصل کیا ایما تو پاگل تھی کال تو صرف اس کی برتڑے پارٹی کو یادگار بنانا چاہ رہا تھا یادگار ویرا کے لئے وہ یادگار لمحہ تھا ان سب کی مشترکہ دوستوں کی برتڑے پارٹی تھی جس میں ان دونوں نے گانا گایا تھا اس نے آلیان کو روسی گیت کی مشک کروائی تھی اور وہاں موجود سب لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے بہترین گانا انہوں نے پہلے نہیں سنا پھر ویرا جب اکیلی گٹار پہ گانا گانے لگی تو دور کونے میں کھڑے ہو کر آلیان اسے دیکھنے لگا اس کا ایک سپانی کی طرح جھل مل کر رہا تھا بن اور مٹ رہا تھا ٹھیر نہیں رہا تھا ویرا ایک اچھی لڑکی ہے اس نے خود سے کہا خود کو یاد دلائیا اس کی صورت بن اور بگڑ رہی تھی جو اچھی بات نہیں تھی اسے تو نقش ہو جانا چاہیے تھا اس نے ویرا کے واپس سے کئی بار بات کی تھی وہ اس سے اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھتے اور اس سے بات کر کے بہت خوش ہوتے ماما مہر ہفتے میں دو بار اس سے مل کر جاتی اور وہ کسی ریسٹوران یا ہوتیل میں ڈینر کر لیتے فلم دیکھنے چلے جاتے پہلے ماما مہر نے اسے چھپا کر رکھا ہوا سا تھا کہ ولید کے آدمی اس تک نہ پہنچ جائیں اب اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی ولید کے آدمی اب بھی اس کے پاس اسے مختلف بہانوں سے منانے آئے تھے اور وہ ان سے بہت اچھی طرح سنیم بڑھتا تھا وہ ایک پار سیکرٹ روم بھی گیا وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے اس نے ایسی دیواروں کو دیکھا اس کی نظروں نے کچھ ٹھونڈنا چاہا امرہ کی لکھائی پہ اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور اس نے نظریں پھیر بھی لیں تو پھر وہ وہاں کیوں آیا تھا اس نے کاغذ پہ چند سطرے لکھی ویرا ایک اچھی لڑکی ہے بہت اچھی لڑکی وہ کاغذ کو گھورتا رہا کیا اسے یہ لکھنا تھا ہاں پر یہی کیوں میری سمجھ میں نے یہ آرہا کہ میرے دل کی وسط کہاں کھو گئی ہے میں ظالم ہوں یا مظلوم میں اچھا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے دوسری کاغذ پہ لکھ کر اس نے دیوار کے ساتھ چپکا دیا اور مانچسٹر کی حدود سے دور نکل گیا شام نے اپنا پیراہن رات کے حوالے کیا رات تین بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھے اور بس طرح ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو کوٹ اور جوتے اس نے کیسے پہنے اسے معلوم نہیں ہوا اور وہ کمرے سے باہر بھاگی اور بیرو نے دروازے کو پار کیا جو انلاک تھا اور تیزی سے شیڑ کی طرف پڑی اور اپنے سائیکل نکالے ابھی وہ اس پر بیٹھ کر اسے اڑاتی کہ سادنہ کی آواز اس کے پیچھے سے آئی امرہہ کہاں جا رہی ہو وہ پسیرہ پسینہ ہو چکی تھی اور سانسے کابو میں نہیں آ رہی تھی اس نے سادنہ کی طرف دیکھا پھر خود کو اور سائیکل کو انسلم ہال میں آگ لگی ہے آنسوس کی آنکھوں سے کسی سہلاب کی طرح نکل رہے تھے تمہیں کس نے بتایا سادنہ اس کے سامنے آگر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کے آنسوس صاف کرنے لگی مجھے اب وہ چونکی اور یاد کرنے لگی ہاں کس نے بتایا سائی نے یا کارل نے وہ خاموش سادنہ کو دیکھتی رہے پھر سائیکل کو واپس رکھا اپنے گال رکھڑے اور گھر کے اندر کی طرف قدم بڑھا دی اس نے خواب دیکھا تھا یا کچھ اور تھا اس نے ہال میں آگ لگی دیکھی تھی سادنہ کے سامنے وہ شرمنداد سی ہو گئی بتاؤ امرہ تمہیں کس نے بتایا سادنہ نے اس کا شانہ ہلایا کسی نے نہیں میرا وہم تھا شاید سادنہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی امرہ ہال میں واقعی آگ لگی تھی ابھی دس منٹ پہلے مجھے ویرہ نے بتا کر اس طرف گئی ہے سب ٹھیک ہے وہاں سادنہ نے اس کا گال چھو کر کہا تو ویرہ جا چکی ہے وہ واپس اپنی کمرے میں پلٹ آئی اور ان دعاوں کو دہرانے لگی جو تا عمر اسے آلیان کیلئے دہراتے رہنی تھی پھر اس نے سائی کو فون کیا اور احوال پوچھا وہاں سب ٹھیک تھا ہاتھ ساتھی آگ تھی جس پہ کابو پا لیا گیا تھا امرہہ نے فون بند کر دیا تو سائی آلیان کے پاس آیا کسی نے امرہہ کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا تھا لیکن اسے معلوم ہو گیا اگر فون پر تم اس کی آواز سن لیتے تو کام جاتے آلیان تم اسے خود سے الگ ہی رکھو لیکن اسے نہ بسند نہ کرو اسے ایک ایسے شخص کا مشورہ مان کر اس پہ عمل کر لو جس نے اب تک کی عمر میں سب سے صرف بے لوس محبت کرنا ہی سیکھا اور سکھایا ہے سائی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا آلیان کی آنکھوں کی پتلیاں جل ملا گئیں اور وہ سائی کے پاس سے اٹھایا حصہ، انا، دکھ، پشتاوا، برہمی وہ ان سب کا ملہوبہ بن گیا تھا وہ آج جو بن گیا تھا اس نے ایسا بننے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا اب تک جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ہوگا وہ بیق وقت ایک رہم دل اور برہم انسان بن گیا ظالم اور معصوم جلدباز اور صابر ذہین اور سودائی آسان اور مشکل وہ اپنی ذات کی بھول بھلائیوں اور اپنے فیصلوں کے گرداب میں پھنس چکا تھا وہ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بن گیا جس کے پاس سب ہوتا ہے بس اپنا آپ ہی نہیں ہوتا جو سب کچھ ڈھونڈ نکالتا ہے سوائے اپنے ہارٹ راک میں ایک رات اس کی نظر ایسی لڑکی پہ ٹھہر گئی جس نے سرخ رنگ کی فروک پہن رکھی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا وہ ڈانس فلور پہ ایسے ناچ رہی تھی جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ناچ رہے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے کوئی اسے باہوں میں تھام کر گھما رہے آس پاس والوں نے اسے پہلے لڑکی کا ایک مزاق سمجھا پھر اس کی سنجیدگی اور کمال فن دے کر انہوں نے مزاق کا پہلو ترک کر دیا ڈانس فلور پہ باقی سب رکھ کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکیلی ویسی ہی مہوے رکس رہی جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ مہوے رکس ہے اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہلے پہ ایک امال معصومیت لڑکی کے انداز میں ایسی بے خودی تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی نا نظر آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے سب اسے بہت فرصت سے دیکھ رہے تھے اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رکس روکتے ایسے رکس قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں سب نے اپنی حرکات کو جامد کر لیا کہ مبادہ کوئی آواز ہو اور وہ چونک جائے کچھ دیر گزری اس نے آنکھیں کھولیں اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی بلکہ وہ مسکرائی جیسے ملاقات محبوب تمام ہوئی بخوشی اور وہ ڈانس فلور سے ہٹ گئی وہاں وجود ایک شخص اس کی کیفیت کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا وہ شخص آلیان تھا کچھ دن پہلے وہ کیفے کے سٹور میں آیا تھا اور سٹور میں آ کر باہر جانا بھول گیا تھا وہ فرش پہ بیٹھ گیا اور کتنا ہی وقت گزار دیا وہ تب چونکا جب اس کا فون بجا بیرا نے اسے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا بیرا کی آواز اسے واپس لے آئی اور وہ اسے خائف نہیں ہوا بیرا سے زیادہ سمجھدار لڑکی اس نے اب تک نہیں دیکھی تھی اس کا دل بہت بڑا تھا وہ جلد برا نہیں مانتی تھی اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا تھا اس کے ساتھ چلتے اجنبیت کا حساس نہیں ہوتا تھا وہ دل دکھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی اس نے ایک بار اسے بادام کیک بنا کر کھلایا تھا اور وہ بیچاری خاموشی سے کھا گئی تھی بچے بھی آخری ٹکڑے کو کھانے پہ آلیان کو معلوم ہوا کہ اس نے اس سے بد مزہ کے ایک ساری زندگی نہیں بنایا ہوگا اور امرہا نے بادام کیک بنانا سیکھ لیا تھا اس نے وہ کیک سادنہ کے لیے بنایا تھا اس کی سالگیرہ کے لیے سادنہ اس کا اتنا خیال رکھتی تھی اس سے بھی کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا ویرہ نے اخبار کے دفتر بقاعدہ جوب کر لی تھی اور وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی امرہا کا خیال تھا کہ ویرہ ایک بہت اچھی صحافی بن سکتی ہے ویرہ اسے اپنے آفس بھی لے کر گئی تھی اور وقت نکال کر وہ اسے اپنی سائیکل پہ بٹھا کر مانچسٹر گھوماتی رہتی تھی اور ایک پار وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہل قدمی کرنے لگی امرہا کا دل افسوس سے بھر گیا سائی ٹھیک کہتا ہے سب اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ اگر وہ دفیرہ کو بتا دے کہ آلیان اس کے لیے کیا ہے تو ویرہ شاید بہت آرام سے آلیان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے لیکن اب اس کی ضرورت ہی نہیں باقی رہی تھی آلیان کے باپ کی آمد سے ویرہ واقف ہو چکی تھی لیکن اسے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امرہا نے وہ سب کیا تھا اسے بہت اوپر اوپر کی عام سی باتیں معلوم ہوئی تھیں سادنا، کارل، سائی، لیڈی مہر کسی نے دوبارہ کسی کے سامنے بھی اس واقعی کا ذکر نہیں کیا تھا آلیان امریکہ گیا تھا تو ویرہ کو ہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شورلٹ کے گھر گیا تھا آلیان اور ولید البشر کی ملاقات کیسی رہی اس نے یہ بھی معلوم کرنا نہیں چاہا تھا لیڈی مہر نے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ آلیان سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے اور اس نے ایسا ہی کیا تھا ویرہ سے بہت کم ملاقات ہو پاتی تھی اس کی رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی ہے اور یونی میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ جا نہیں سکتی تھی ویرہ کی سٹڈی ٹف تھی تو اس سے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی امرہ نے پہلی بار تجربے کے بعد وقت سے پہلے اپنی اسائیمنٹ بنانا سیکھ لیا تھا ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کام ہی کیا تھا یونی میں اس کے بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے دوست اسے ڈھونٹتے اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گم ہے نظر کیوں نہیں آتی اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانہ کیوں چھوڑ دیا اور اس کی سائیکل کسی کو آج کل گرا کیوں نہیں رہی اور اب ریس کب ہوگی کارل کے ساتھ بلکہ اب تو فوٹبال میچ ہونا چاہیے کارل کے ساتھ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی تھی جیسے اس نے ورلڈ سائیکلسٹ کا میڈل جیت لیا بہت بڑی تعداد آئی تھی سٹوڈنٹس کی ریس دیکھنے وہ سب امرہ کو سپورٹ کرنے آئے تھے اتنی اہم تھی امرہ ان کے لئے اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے دائم نے نوال کی برثلے پارٹی پر اسے بلائے لیکن وہ بار بار کے سرار پر بھی نہیں گئی اخبارات میں ویرہ کے آرٹیکلس دھڑا دھڑا آ رہے تھے وہ ان آرٹیکلس کو پڑھ دی اور ان کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانا شروع کر دی اسے اسے پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا اب حقیقت میں وہ ویرہ کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کر دی ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں نہیں ملی تھے اس نے کال کو چھرہ لگوایا تھا کہ امرہہ ہر حال میں جیت جائے ویرہ کے لئے اس کی جیت اتنی ہی خاص تھی وہ فیرس بناتی تو تک جاتی جو جو کچھ ویرہ نے اس کے لئے کیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی اور امرہہ واقعی میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی اختتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا کتنا بھی خوشکوار ہو دکھی کر جاتا ہے کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پہ آری چلا جاتا ہے سب ختم ہو رہا تھا سب فارغ وقت میں وہ آلبم بناتی رہتی کال، ویرہ، سائی اور آلیان کی مختلف تصویریں کارٹ کارٹ کر چپکاتی رہتی ساتھ ان کی کہیں باتیں لکھتی جاتی ایما برث ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھی وہ سب اس نے حاصل کر لی تھی ہال میں ہونے والے ایما برث ڈے پارٹی ڈراما کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھیں جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا سائی ایما کی ماما اور شاویز ایما اور وہ سب کال پر کہر بن کر برس رہے تھے اور باقی ہال میٹس ہنس ہنس کر مرنے کی قریب ہو گئے تھے اس نے اس آلبم میں اپنا سارا جہان سمیٹ لیا وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہستی اور روتی رہتی وہ ان سب کو وہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے تھے لیڈی مہر کو کہانیاں سنانا بھی اس نے بند نہیں کیا اسے آخر کار خود سے کہانی بنانا آ گیا تھا اس نے اپنے خاندان کی پسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانی بنا کر سنا دیئے جسے بہت پسند کیا گیا این البتہ درمیان نے بہت سوال پوچھتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں مامو کو کیوں مسئلہ ہے یا فلاں تایہ جی یا دادی جی یا ابا جی کو اور آخر پپو جی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کیوں نہیں کر دیتی اسی ایک لڑکے سے کیوں اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے ہمارے لئے مر گئے نشست کا ہمیں آتشتان کے پاس ویرہ کے علاوہ وہ سب ہوتے کرس میں سانے والی تھی تو وہ لڑی مہر کے بچوں اور ان کے بچوں کی تحائف بھی پیک کرنے جاتے ایک پہاڑ تھا تحائف کا جو انہیں پیک کرنا تھا وہ اور ساتھ نہ مل کر ان تحائف کی خریداری بھی کرتے جو لڑی مہر کو بہت پسند آئے آلیان جو پر جانے سے پہلے گول دائری کی صورت سائیکل چلاتا ہی جاتا چلاتا ہی جاتا خود کو چکروں میں لے لیتا اسے ایسا کرتے دیکھ چکر آنے لگتے لیکن وہ باز نہ تھا کال اور وہ ایک ساتھ واپس آتے اور کسی نہ کسی ہال میٹ کی کمرے میں گھس جاتے پچسہ منگواتے فلم دیکھتے اور دو گھنٹے سو کر یونی آ جاتے اور گلاس میں اپنی آنکھیں بہ مشکل کھولتے رہ پا جاتے اور ایسے ہی وہ اونگ رہے ہوتے شاہ ویس نے دونوں کی ناکی نتنوں میں دو عدد پینسلیں اڑستیں اور تصویر کھینچ کر دہ ٹائب مینجسٹر میں بھیجوا دیں امرہا نے وہ تصویر دیکھی تو بھی اختیار ہستی اور تصویر کو محفوظ کر لیا دوسری طرف آلیانے خوب جم کر خریداری کی چھوٹیوں میں ٹور جانے سے پہلے تم کتنا بدل گئے ہو کتنی فضول چیزیں اٹھا لائے ہو سائی نے اس کی خریداری دیکھ کر کہا ہاں تاکہ اگلی بار اگر ولید مجھے دیکھے تو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں بک سکتا ہوں کیونکہ شاید میں نے حسرت زدہ زندگی گزاری ہے چیارٹی کے لیے فضول خرچی نہیں کرتے تھے نیکی کرتے تھے صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے فضول خریداری کر رہے ہو نیکی ضائع کر رہے ہو سائی نے تاثف سے کہا نئی خریدی گئی شرٹس کو اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے آلیان کے ہاتھ رکھ سے گئے میں بہت برا ہو گیا ہوں ولید البشر جیسا سنجید کی سے وہ پوچھ رہا تھا اس کے سوال پر سائی نے سہم کر اسے دیکھا تم کیا کیا سوچنے لگے آلیان اس نے نرمی سے کہا کار لائے ساری خریداری کو دیکھا دو شرٹس اٹھائیں ایک جوڑا جوتے ایک ہورڈ اور اپنے کمرے کی طرف یہ کہتے بھا گیا کرسمس کا گفٹ میں الگ سلوں گا کرسمس کرسمس کی چھوٹیوں سے چند دن پہلے فٹ پال میچ کی دھوم مچی اور کافی زور و شور سے اس سے متعلق خبریں سنی گئیں فریشر اور آلیان کارل کی دو ٹیموں کے درمیان میچ تھا آپس میں انہوں نے انعامی رقم بھی دے کر لی تھی کارل امرہہ کے پاس آیا ہمارا میچ ہے ٹیم کا حصہ بننا ہے تمہیں مجھے کھیلنا آتا ہے نہ مجھے اس میں دلچسپی ہے تمہیں صرف بھاگنا ہے برف پر بھاگ تو لوگی نا ورنہ گرتی رہنا گول کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی ڈیفنس تم بہت انجوائی کروگی امرہہ میرا خیال ہے تمہیں فوراں ہاں کہہ دینی چاہیے میرا نہیں خیال وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی دیوار کے ساتھ پشتک آ کر کھڑی تھی دیکھنے آوگی اس کے سامنے کھڑا تھا نہیں وہ بلا وجہ کتاب کا کونہ مروڑنے لگی تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی دوست رہے ہیں یاد ہے سب اور یہ بھی کہ وہ سب کبھی تھا میں تمہیں برف میں دبانا چاہتا ہوں مجھ میں برف میں دبنی کی اب طاقت نہیں رہی تم مجھے زمین میں دفنا سکتے ہو آخر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے اس نے اس کی آخری بات کی اثر کو زائل کرنا چاہا آخر تمہارے لڑکی کو دور کیوں بھگا دیتے ہو اتنا اچھا تو ہوں میں اس نے مو لٹکا لیا پھر ایک دم سے ہس کر بولا اب تو آوگی نا امرہا نے نام سر ہلایا تمہاری آفر کا شکریہ لیکن میری طرف سے معذرت تمہیں کلچہ سوال لگنے لگی ہو بلکل آلیان کی طرح چڑھ کر کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا آلیان اس نے اس نام کی سرگوشی ایسے کی جیسے کوئی جرم کر رہی ہو کارل کو جاتے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے وزنی فائل اس کے سر پہ دے مارے اور کہے ہاں بڑی میں ضرور کھیلوں گی ہم فریشر کو ہرا دیں گے لیکن وہ یہ نہ کر سکے بیرہ نے بھی اسے منانا چاہا میچ کیلئے لیکن اس نے طریقے سے اسے منع کر دیا این گئی تھی اور اپنے موبائلسوں سے میچ دکھا رہی تھی اس میچ کی دھوم مچی تھی وہ برف پر بھاگ رہے تھے گر رہے تھے لڑ رہے تھے ایما بھی پریشر کی ٹیم کا حصہ تھی اور کارل نے اتنی بار اسے برف پہ گرایا کہ ویچاری کے موز سے خون نکلنے لگا اور وہ فرسٹ ہاپ سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چلی گئی تینوں گول آلیان نے کیا تھے اور وہ برف پر ایسے بھاگتا رہا جیسے زمین کو رون ڈالنا چاہتا ہو اور فوٹبال کو اس نے ایسے پیروں کے نشانے پر رکھ رکھ کر اچھالا جیسے سنگ باری کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہتا ہو آلیان کارل کی ٹیم جیت گئے اس رات اسے پھر نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا اسے آلیان ویرہ کارل کے پھر جوش نارے رات پھر سنائی دیتے رہے وہ اپنے دل کے مقام کو مسلطی رہی نیند کی گولیاں بھی نیند لانے میں ناکام ہو گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے بستر پر اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اور میچ کی ریکارڈنگ نکال کر آلیان کو برف پر گرتے اٹھتے فٹ پال کی طرف لپکتے دیکھنے لگی اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ اسے اب صرف پڑھنے سے ہی سروکار نہیں رہا ایک آلیان میں کتنے ہی نئے انسان گھوسائے ہیں اور پھر کرسماس کی چھوٹیاں شروع ہو گئیں اور سب جانے لگے مانچسٹر راج ہنسوں سے خالی ہونے لگا ہمارے ساتھ چلو امرہ سائی نے اس کی منت کی مجھے نہیں جانا دادا نے منع کیا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو ہاں پھر سچی ہے کہ مجھے نہیں جانا اس نے بے تاثر انداز میں کہا جسے دیکھ کر سائی افسردہ سا ہو کر رہ گیا خاموشی سے چلا گیا ویرہ نے بھی اسے ساتھ چلنے کیلئے کہا کہ ان چھے لوگوں کا گروپ جا رہا ہے وہ بھی چلے لیکن اس نے بہت عام سے انداز میں بڑھائی کا بہانہ بنا کر ڈال دیا پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا نام رہا ایک ساتھ ہونے کا شاید یہ آخری جانس ہے اس نے ویرہ کو مسکرہ کر دکھا دیا لیکن ساتھ پھر بھی نہیں گئی آلیان کال سائی ویرہ شاویز اور ان کا کوئی دوسرا مشترک کا دوست مل کر جا رہے تھے لیڈی مہر نے سائی کو بلا کر ہدایات دی تھی کہ ہر وقت آلیان کے ساتھ ساتھ ہی رہنا اس سے ان سب کے جانے کا انتظار تھا اسے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا اور جب وہ سب چلے گئے تو وہ یونی آگئی اچھا جی اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اور یہ اپیسوڈ تو بہت ڈپریسنگ تھی دونوں سائیڈز جو تھی بہت ڈپریسنگ تھی سمجھنے آرہ باگی کیا ہوگا کیا اچھا ہو جائے گا ولید بھی خموش ہو گیا ہے اور سب صحیح ہیں لیکن آلیان اور امرہ ہی نہیں ٹھیک امرہ نے یار سارا کچھ محصب کر دیا سب بہت اچھا تھا اس نے اسے پروپوز کیا اس نے جھوٹ بول دیا کہ میرا رشتہ ہوا ہے پھر اس نے ویرا کو بتایا کہ میں ایسے بند ایک ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں ویرا نے پھر وہ ریکارڈنگ کال کو دے دی کال نے کلب میں چلوا دی سب نے سن لی وہ کتنا ہرٹ ہوا پھر اس کے باپ کے پاس گئی امرہ سب کچھ امرہ نہیں میں سب کر دیا اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی اس کو وہ پہلی سے پسند تھا اس نے پروپوز بعد میں کیا تھا وہ اس سے پہلی ریبن پہ اس کا نام لکھوائی تھی تو حساب لگا لیں وہ کتنا پسند کرتی تھی اس کو لیکن وہی ڈر گئی تو کچھ وقت لینا چاہیے تھا کسی سے مشورہ کرتی خود ہی سب کچھ کرتی رہی اور خود بھی بڑی اکل مند ہے نکمینہ ہو تو اور دادا اب خیال کر رہے ہیں اس کا اب کیا فائدہ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ان کے ہارن ان کی سائلنسر کی آوازیں ساری چیزیں بہت شور کرتی ہیں اور میرا موڈ آف ہو جاتا ہے خیر جی دعا میں رکھیں یاد اللہ حافظ